مزاج اور طبیعت ویک کے یہ کتنے جملے تو سن برداش کر سکتے ہو مریض آدمی ہمیں صبح چھے وجہ جھنگوں نکلیں اسلام آباد کوہوٹا پھر پھر آکے واپس پہ آویندہ رضا جیڑا ہے او ساڑا بچہ ہے ذکر مولادہ ہارے لئے رئیس نہ دینی پڑھیں دی مسکین نہ دینی پڑھیں دی کچھ مجلسہ ہوں دین رزق واسطے کچھ ہوں دین جنت واسطے مجلسہ مجلسہ پانی نہیں بسم اللہ یا علی نہیں آکھ تکتے بہت تکے بیٹھن مرے میں ہے تے کافی مشکل آکے رہنگ میں ہے تے دو چار گلہ کرنی سبق آموس باوی سال ہو گئے ہیں چونتین سال میں رضاکری ہوں باوی سال مجلسہ میں ہکو موضوع پڑھ دا یعنی ہکے شخصیت فضائل پڑھ دا باقی میں کوئے سارے آن دن زندگی چی بڑے پڑھیں ہون ہکو پڑھ دا جو میں چھویں امام دی حدیث دی زد دے جا میرے چھویں وارث فرمایا ہے خچر بھی موت مر گیا بندہ جب وہ وقت دے جماعوں دی سجان نہ ہو ملنگ لوگ زیادہ ہو وہ ڈیرے تے امیر لوگ مجلس اچھ گھٹی آن دین چونکہ میں حدیث اچھ پڑھا ہے کہ جنت مساکین کا گھر ہو امیوت اندازہ لائے مسکین کیوں زیادہ حسین چونکہ جنت حسین دیتے حسین منیا مسکین لیکن سلوات پڑھ دے مولا دہ نام پہ اے پنجاتی فیصد ترے ملک دی زاکری نا پنجاتی فیصد اے میں حقیر فقیر کو پڑھ دے کتاب حوالہ موضوع نمیان روایتان مسائب دیاں فضائل دیاں میں ایک مجلس پڑھ دا او وقت کھڑی وین دی یہ وقت میں بھئی گل لین تے وڈے وڈے شیئیں چھوڑا چکران دی گل نہیں چونکہ خیرات دیتی ہے میں کوئی شام دی ملکہ نہیں آگا اتھائیں تے کلو دے بعد کوئی بندہ ہی نہیں ممبر تے جڑا کتاب پڑھ دا سارے سی ڈی پڑھنا اور میں تو اکوٹا سنا ہے قرآن اچھو بیبار ہوئے تھا اعلان خروج کی میں تھی سی ایک اوڑے میں ملنگ آتے میں سکول نہیں گیا تو میں کوئی سمجھ نہیں آنے وہ علیہ کیا ہویا جڑا ہن پڑھنو اپنا تعرف نہ کرا اتھے جڑا ہنڈا ہے انہوں مولا شعور رہنے دیں آیا جڑا درس ہے نا مجلس جس تو بڑا سکول دبین تے ہے کوئی حسین دیا مجلسہ نہ ہو دیا لوگانو اہلِ بیت دپتہ ہی نہ ہو دیا انہوں کے چلو راٹھ نہیں کروین دے سردار نہیں کروین دے مولا فرمائے کوئی کرنے ایسا تولیق نو کرنی ہے ایسا ملنگ انایت نو دے سوجا ہدایت بے دو کرا ایلان کارچا زاکر صاحب پہ بھیجو دیرا ایسا تولیق نو کرنے اجھے افید آرنگ دے نا او تٹیہ گو چونی نہ کری سکا ایک سلوات پڑو تمہیں گھوٹ پانی دا پیگنن دے اللہ ایتا نے مجلے ملنگا کو رسیندہ پیان قرآن دی سورہ مبارک بہت چھوٹی جو فرمایے آدم دے پتروں وجہ دے آسمانہ تو درامنی چیخ سنے آئے صحیحہ چیخ خوفناک آواز حیبتناک آواز پہاڑ حلویسن زمین حلاوے کھاسی لوگاں دے دل حلویسن دشمنان علی دے پتے پانی تھی تردو یا بندہ متھے دے بھار ڈھاسی حیبتناک خوفناک سیحا چیخ بلند ہو سی جدہ کن پڑن والی دل علامن والی چیخ آسمانہ تو آئے آدم دے پتروں اس لے بھلی آئے نہیں زالے کا یوم الخروج یو وقت ہو سی نرجس دے چندہ کابے دے اعلان کرنے سورہ مبارکہ کاؤں صویر قرآن کھولنا اللہ اعلان پہ کردہ ہے وست میں یوم یونا دل مناد میں مکانن قریب آدم دے پتروں کن دھرکے سنے آئے اس دے آڑے جدہ کوئی اچھے مکان دی چھتے اکلاں ڈے ہوئے وقت فرمایا تے اسمانہ تو چیخ بلند ہوئے تو سمجھ میں جائے جو علی دا پتروں علی دی تلوان لے کے کابے دے سن دے بیٹھے ہو مجلس دے اے کیوں وہ دا پڑھ دا آج کل چونکہ اللہ دیا گھڑیاں تو ٹائم مو گیا ظہور دیاں بدلیاں جھک پئیاں تو ساں مومنانو مولا فرما رہے ہیں وے باب توبہ بند ہو منوالے کہیں دی نہ سونی سی دروازہ توبہ دا بند تھی ویسی ما فی ختم مولا دے ظہور تو پہلے دروازہ بند ہو فرما جیتے ڈاڑی منا وانا لے بندے باندھیں نو تھے باروان نہیں آندا چپ ہو گئی ہے نا جیتے بے پردہ عورتہ باندھیاں نو تھے بطول نہیں آندا بڑھی ہو جیئے گلہ کر رہاں تو میں نو کہیں سوننا ہے نہ کوئی نیاد دے لے نہ کوئی سلوات پڑے نہ کوئی داد لے لے ایک قومت لگی ہوئی ہے بس مجلسے چاہوانیوں مہت لباوانیوں تو یاہی لی آئے ہٹ دے بننے مجلسے تو کماند بننے تو بے کے گھڑا شراب دا پیونیوں کچھ نہیں ہوندہ میں یہ جیئے گلہ کر دینا کہ تھیاں ملانگوری حیران تھا دروازہ بند ہو منہ لے توبہ ختموں منا دے فرمایا اس بندے دی مافی نہ ہو سی جیدہ بڑھا ہو سی ڈاڑھی مونے سی بڑھا ہو سی شراب پی سی بڑھا ہو سی زانی ہو سی بڑھا ہو سی دیوز ہو سی یہ نو وہ جیدہ مضمون ہے یہ جیدہ میں پاگل چھیڑی بیٹھا اگے بندے مس ہیں بیٹھے ہیں میں اوہ تو ڈرائی بیٹھا ہیک بندہ جو بچ پووے میری نجات واسطہ کاف کوڑھا مون کرے سے دنا تیری جیویچ میری روٹی کوہِ علی دی جتی دہ سدھ گا خادم حسین شاہ اٹھتی یالا مر گئے شاہ پر سرگودے میں کو ملے میں کوئی آخد آج میں کوئی پڑھا ہنے دی ایمنٹ میں پڑھنا ہے میں کوئی دھڑا سیدہ میں کوئی دعا پیا کرنے آج اٹھارہ جیڑتے مجلسی تری لگ سی بیا کوئی کوئی نہ سنسے کوئی چٹی داڑی یا لبندہ ہی سیدہ مون گل نکل گئے میں مجلس پڑی مخلوق غشتر ہوئے چھوٹا جمعہ زاکر میں نے اسے گل کی ٹی آئی پانچ ہزار دی پڑھیں ڈا ہزار دی پڑھیں اس نے ڈا ہزار وڈی نیاز آئی پندرہ ویس سال پہلے رستے تے پانچ سعودی فقیر دی پڑھیں مفتالی پڑھی بنجیں زاکر وہ نہیں ہوندہ جیڑا لٹے زاکر وہ ہوندہ ہے جنہ دے گتے مکھڑ کھا میں نکھنا گروہ کے انگرنے جیڑا مگ کے مجلس کرا آوے اندھی مجلس ہی میں مفتال پڑھیں جو گلسہ نہیں لبنا یہ پڑھیں کہ حسین کبول چکرے نجدنا تجھ بڑھنا ناکر روز اندھی گلتے ہم لے آج تک پک ہوگے جس لیں کلندر دا نارہی بندے نہ مار سکیں نا اس لے بندے تھک ہوئے چلو کلندر دا نارہ ماری کلندر دا جملہ پڑھ چھوڑ سیون سیون دے راجے بودھ لے نوں کے رفتار کی کلندر پہ چھو لبن بھاگ گیا اسے کہ دے میرا بودھلا اسے کہ نہ دیندہ اسے کہ بڑا پیار ہوگی بودھ لے نا اسے کہ ہاں میں آپ نے کول رکھنے وہ کلندر ماری مٹی تے متاہر بودھلے دو ہو گئے تڑھیا نفلہ چھو جملہ کہنا سنیا ہو سا میں کلندر سرکار دے مختوتے جڑے کلوی لکھے ہوئے خطوطے نہ سرکار دے انہیں جو جملہ موجود ہے میں سیون بھوں پڑھ دا کلندر سرکار تے میں اشرے پڑھیں خمسے پڑھیں لوگ ہمیں جلسہ کرائیں ان کلندر تے پانچ پانچ ڈاہ ڈاہ اندھے سیریل چھپیں پی وی پروگرام اچھ کلندر سرکار دے ہوتے میں مقابلیں اچھے شامل ہوئے ہیں لوگ آکے کلندر شش امامی آئی میں ہیدر آباد دے سیشن کوٹ اچھ ثابت کیتا جو کلندر شش امامی نہیں کلندر اسنا اشری آئی بلے آکے کلندر نسیری آئی میں ثابت کیتا کلندر نسیری نہیں کلندر روڈا سجدہ کردہ کلندر علیدی بھلایا دا مبلے وہا اندھیے سیاہا جوے کربل آدھے مجتہت سیاہوں گے کلندر بودھلے دو کر چھوڑے اگر دا پیار ہوگے ایک تو رکھلا ایک من بھلا وہاں سے کہا نا دے کلندر نے متاہر مار کے بودھلے چار کار چھوڑے تیری آنکھ ہی نہ ہلے یہ میں کلندر سنائی رکھا سیرے چی حرکت نہ ہوئے تیرے جان ہی کوئی نہ ہوئے مجلس سنان دی میں تیرا راکا ہوں بھئی لفظ ہوئے تھا قدر کی تی کر جیڑا قدر کر رہے ہو تھا عادل نہیں ہوں اور متاہر ماری تیرے کلندر بودھلے اٹھ کار چھوڑے وہاں سے چار رکھلا چار تھا دے چھوڑے وہاں سے کہا نا دیندہ اور متاہر ماری بودھلے ہو گئے سولہ جلے سولہ ہو گئے اس لئے وزیر اٹھے انہاں تاڑی چند پی راجے چرورد دی وہاں سے کہا بچڑے مرمی اس لئے بودھلے والے سے جدہ سارا سے ہون کلندر بودھلے ہاں دا ہون بول لے ہو ہون بتا لگے بے سوڑ دے بیٹھے ہاتھ ہجھا چاہو بتا لگے علیہ لیویٹ بھائی جلے پہلے ہون بھائی جلے مہاں دیا بھائی جلے پہلے ہون بھائی جلے پہلے ہون سونی ہوئی ہو سپیڑ چودہ مضمونن ذاکری دے تو دہرائے جا رہا ہے انہاں بال نہیں سونی ہو جو اندھیے گا مجلسے چاہاں بیٹھا کر تا پڑھنا لے کو مجبور کیتا کر کہ ذاکری دے کوئی اور راہ گھن جدے ساکو کو علمی فیدہ ہو بندے پکائی دفتی ہو اندھاں سواب سمجھ کے سونی رہاں دے ایک سکتار ایسی نہ ہو سی جڑی تو جاندہ ہو سی اور میں روز ہی میں پڑھتا ایک مجلس نہیں تو چار ہزار مجلس رکھ اجڑا بارمہ حسینہ اے فقیر کلندر کتب عبدال نجیب عبراد منتظر خدام متصرف دہکان فقیر تلجپال چودہ تیمان فقیران دیا چودہ جماعتا ہے اے جڑا کلندر ہے نا ہندی زبان دا لفظ ہے عربی دا نہیں ہندوستان دی زبان قدیم سن سکرت ہندی اسے چھے لفظ ہے کلندر عربی چھے کو کتبہ دے کلندر یہ کتبہ ہکو نہیں ہندہ اے تگل سنی بدہ ہے دھائی کلندر ہے ایک بو علی کلندر ہے ایک سہواز کلندر ہے ایک ادھی کلندر ہے رابعہ بچری یہ چتہ جھوٹ ہے جیمی بنایا ہے چونکہ ساری کائنات ہک پاس ہے تو میرا مرشد علی ہک پاس ہے میرے مرشد فرمایا اِنَّ الدُنیا لَا يَفْرُ مِلَ الْقُطُبِ یہ زمین کبھی کتب سے خالی نہیں ہوتی اگر زمین کا کتب نہ ہو تو زمین ٹکرا کر تباہ ہو جائے ہم کتب کو زمین پر اس لیے رکھتے ہیں کہ زمانہ قائم رہے فقیرہ سوا جگ نہیں وسکتا کتب ہوندن وقت اچترائے کتب جزی کتب اِرشاد کتب جذب ایک فقیر دے روپے چوندہ ہے کلندر ایک عالم دے روپے چوندہ ہے کلندر اس عالم نو عربیچ عالم ربانی آدھن ایک ہزار فقیر اس دے تابع ہوندہ ہے سردار عالم ربانی ہوندہ ہے بندی آنو اس دے شنان نہیں ہوندی اللہ جانے وہ کون جیڑا جازبے چھ مد ہے وہ دے کوئی پتہ نہیں جو وقت کلندر کون ہے اپڑے زمانے دا شہباز کلندر ہے آج دے زمانے دا بھی کلندر ہے اینی پتہ سرگو دے رہن دا ہے جھانگ رہن دا ہے پرنڈی رہن دا ہے سیت رہن دا ہے کیڑی زمین تے رہن دا ہے اگر وہ کلندر نہ ہوئے کتب سڑے دن چکی دی اس کلی نو جس تے پڑھ پھر دن اگر وہ کلی نہ ہوئے تا چکی نہیں چندی کلندر نہ ہوئے تا زمین نہیں بچ گئی لندر آگئی ہے اے ہوندہ کتب امام ہوندہ کتب الاکتاب اے ہوندہ غوث امام ہوندہ غوث الہیوس ہزارہ غوثن ہزارہ کتب یدی کلندر انہ سارے دا سندار جزیرہ خدرج بیٹھے حلید چند نرزج چند میرا امام زمان جنہی جتی تو کروڑا کلندر خلق ہو اس لیے معرفت واجد اچھا مردہ بٹی آ لے انہوں میں سنیا ہے تو بڑی عزا داری ہوں دی موہرام چیلام جلسے جلوس روز ساڑا ٹیسٹ کھن دے ہو تو آڈائی گھننا باہر میں دے پتر کتنا ہے یہ تو مرندر میں یہ تو ہن جو سو سال ہوگیا مجلس سن دے ہیں تے جن دی رئیہ تو اوندے بارے تو اونو ککھا جا نہیں پتا جن دی مار فتوہ جے بے اندے لیڑیوں نے اٹپے جیڑا سجدہ تے عبادت تے نماز تے روزہ ہے نا اندے تے موہر سے باہر میں لامنی ہے اللہ دانا تے بوہر ڈٹھے اللہ تے انہ تر سجدہ ویندے اللہ تے انہ تری عبادت ویندی ترے بوڑی آنے فرشتے تری نماز روزہ حج زکاة خیرات صدقہ چینڈن تے فائل بج رکھ دے بار میں دیا گوں او موہر لاوے تا قبولوں بھی ہے جی رد کرے تا ردوں بھی ہے کیوں پہلا پیپر ویک کے تری نماز میں اکسی اگر نماز چاہی لی ہویا تا موہر لیسی جی علی نال منفقہ تا لی ہوئی ترے اوٹھے تے مرے سی نماز بوڑا کبھو پولے جیسے جمع دی دے داتے دی یہ لایت روئی حضرہ اچھا نارہ ہوئے علی دی نام بنا وضع مولوی علی مستعب میرا قوم جنات دیکھ زاکر دوست ریا عبداللہ بن ذرقاف بن زافر ادھا ایک جملہ ہے جنات ساڑے تو زیادہ زاکر ہے انسانہ دی زاکری جنات دسی انڈی اچ مرزا ثلامت علی دبید شاعر آئی زاکر آئی شب جمع مسجد جامع لکھنو ویچے حضرت زفر اندیان تی اونو دسی اندیان جو کربلا کے میں آئی شام کے میں آئی سفر کے میں آئی حضر کے میں آئی وادہ مطلمانہ دی روایت نہ پڑھ میں جو فی زاکر آدھے دال نار رہے ایک بندے عباسی لئیے منو بڑا ڈر لگے ایڈی سوستی چنگا بلا بال چامات لگا ونے ایک سلوات پڑھو دیکھا سوستی تو بڑھو ہوگا ختم کریا ایڈی سوستی چون ڈھیر تنگ کرنا مناسب میں پڑھو دا ڈیڈ گھنٹا ڈو گھنٹا دی مجلس پڑھو وہ میں بیمار بننا لیکن ممبر دکھا لوگا تو میں سیعت من دو وہ اپنا کمہ آپ لہیں دے جنگو لاور ونجو نا پیشی تترائے دیں مالش کرویں دی رہاں دی یہ تھک گئے اتیتی آٹھ مجلساں بعد دیا دیا تھکی ہوئی سلوات نا پڑھو تھکے آپ کھڑے ہونے چونکہ جنہ دا کم میں وہ کروان گیا امام حسین دی ازاداری اتصائیاں دی مدد ہون گی کنجہ تو ڈیڑے تھے بہرہ جا ڈیڑھ گھنٹے بعد تو چار تکیہ نہ لمے چا گھنہ ہو یار سوستی جی اتن نونوں گھنٹے بندیاں پتہ ہی نہیں لگ دا کیونکہ بندہ آپ نے ہی باندہ عشق حسین بہیندہ تو جنہو تمیدی کائن ہوئے اس کی ابانہ ہے باندہ ہوئے جنہ دے اندر عشق ہوئے عشق اس سے دے اندر ہوندہ ہے جنہو مجلس دے سمجھ آوے کودن نو کیا پتہ ہے کودن او ہوندہ ہے جسنہو آل محمد دے مجلس دے لطف دے احساس نہ ہوئے اور آج کل احساس بندیاں نو نہیں تھی دا جو پڑھا نہ لے پھا رہے گئے علم نہیں علم نہیں علم نہیں اوہ کو جی اموختہ دہرہا جا رہے وہ مومن مضمون دا کر شروع کر دا انہو پتہ ہوندہ کتو شروع ہویا کتے مکس اس واسطے لطف گھٹ ویند ہے غربت سنکے رون دے تہین مومن لیکن ہوندہ بندیاں دا تجسسو سے کوئی ایسی گالت سنو جنہو اضافہ علم ہوئے ہیں کتنے پتر انبار بندیاں تجسا نیڈس ہے نا میں دس دینہ سات بچڑے ہیں ہوندہ پتہ نہیں کتنی اولاد ہیں میرے مولاد ہیں چونکہ نسل نہ چل دی پہ یا نماز دی دی آج تو آٹھ سو سال پہلے علی بن فازل ایک مومن جزیرہ خزرہ چکے آئی اس لئے میں دی دا پنجما پترہ پیش نماز ہی جزیرہ خزرہ کی مسجد سید شمس تین اگر جاؤ در مقصود فوق بلگرامی دی سیرات و سوی اردو کتابہ چی واقعہ پھرے آپ جزیرہ خزرہ چکے مومن دا جان چار سو مومن دا واقعہ لکھے آپ کتاب دا نا دارو سلام اللہ ماں نراکی اراک دے وڈے مجتہتا انہاں لوگاں دے کس سے لکھیں جیڑے مولا کو ملین مولا دی اولاد کو ملین مولا دی شہر دی اسے زمین تے مہدی دا پنجاب آ رہے ہیں میں نہیں آکریا سید خمینی لکھ رہے ہیں اپنے کتاب اجی تے سورج لے وین دے اکو ظلمت ہے اس انہیرے چی مولا دا گھا رہے ہیں اجی تے سورج نکل رہے ہیں اس تو پچھے ہی انہیرہ ہے ظلمت شرک اتے مولا دا ایک محل اس محل دا ہکے کمیل تے دروازہ ہے وہ دے تے چبوتریں وہ ہن سونے دے اے ہی ہزار چبوترہ ہزار چبوترے دے آتھے ہک ہک بارہ بارہ ہزار فاؤ جے جنہ دے آتھے تلوارن چڑھی دے گھوڑے ایک کڈن دے ہن وہ آدھن سن پتہ ہی کوئی نہیں کوئی زمین تے آدم بھی بڑیا یا نہیں آدم تو پہلے دے ہن پہلے دے ہن کمون علید شیعہ گھوڑے پہ تلوار چاکے کیوں کھڑے آدھے اس واسطے کھڑے ہیں کیڑھا پتہ ہے جو کابے دی چھتے علید پترہ اعلان کرے اسا خلقی اس واسطے ہویا ہے مہدیدیاں پھوجا بڑھ کے زمین تو علید دشمن کو کامڑا ہے مہدیدیاں پھوجا بڑھ کے زمین متا تو زمین دے آلے ودیو بھو دیتا ہے ودی آئے بھی مولا دے دشمنہ سام مکامڑا ہے اللہ بھامے تو آٹے جی کوئی لڑا نہ لہا ہو سی مولا جی کوئی چون گھننے کوئی میرے مشورے نہ دے ایسا وقت آمنہ بار میں دے زہور دے بعد دشمن علی اروری دو بھجسی اگائی مجین دا گوبر کتیاں تے خنزیران دا گندگی گٹر نجاست دو بھجسی کچھ کھامن نو لبھے کچھ پیمن نو لبھے گندی اروری تے گٹر دور ہوئی سی وہ اکسی بھامے میں نجاستا حرامن علیکم بادر یومی رسکو امی نصدی کا تر پتہ کوئی نہیں کعبے دی چھتے مادی اعلان کیتا ہے کہ زمین تے نجس پاک جو بھی ہے میں علی و بطول دے دشمنہ تے حرام کر دیتا ہے بھامے میں نجاستا علی دا دشمن میں کو کھا نہیں سکتا سڑ کے مر جر کے مر بھک تو مر تو اس زمین تا ایک لوگ میں نہیں کھا سکتا مہدی دی پابندی انہیں تے ہونے تھاک گئے نہیں سننے یہ سنے نا تو سلوات نہ پڑھے نہ پتہ نہ لگیا میں کوئی پڑھتے دا دے دی مجلت رکھتے نوکو مولا تے سنائیں تھوڑی جی داد نہ لکی فید میں بار میں تے اشر خم سے پڑھ دا اور جیڑی نیاز میں لینا باقی مجلسان دی بار میں تے ذکر دی ادھی کھننا انگلینڈ یورپ اے تے پاکستان سائیوال لاہور پنڈی چکوال کچھ کئی میں ہک مجلس گھٹی پڑھ دا پانچ ڈا لوگوں نے ہون شوق پیدا ہو گئے بار میں تے سنن دا نیٹ کھولی تنو ہزارہ مجلسان بار میں امام تے ملسے میں ابھی یہاں منٹ اجی کچھ ہے پڑھنی میں ریت پڑھا شاہی پڑھا مولا دے نائب پڑھا مولا دے حکومت پڑھا انداز شاہی پڑھا مولا حکومت کی میں کرنی مولا زہور کی میں کرنن شیعہ کی وجہ حسن اتتر رجت کے منی محمد آمنے علیہ آمنے زہرہ آمنے حسن آمنے حسین آمنے حسکری آمنے ترائے سو تیرا لشکر میرے مولا دے حسن اونا لشکر آنا جرنائے لہا پاس ابن علی ہو سی جلہ غالی نے ہاتھیں تبار ہو سی اس نے مرزہ بٹیان لے پتا لگ سی جو شیعہ دے شاہی کیسی حالی دیا سی مظلومہ حالی دے بندے سا کو کافر بدے سا دے مولا جلے زائرہ مولا مولا جلے زہور دے بندے پتا کوئی نہ ہو سی مولا کہ لے آمنہ کہ لے آمنہ تھی اسمان تے علامتاں زہرہ تھی پہلی علامت علی دی تلوار نکلا سی اے مشرق دی سرخی چھ دو دھاری تلوار علی دی اینجویٹسن بندے کہدی تلوار اللہ اکسی کمینے یا میں بھولا بندے نا اللہ نور دی بجلی چمکا کے اُتے لکھ دے سی لا فتا اللہ علی لا صرف اللہ ذرفہ کار اے ہوا تلوار مہدی واسطے بھیجیے جنرال علی منکرانی آمنہ ترڑینا مہدی واسطے اے دوار جوڑ کے انپتلا کے مجلس مہد سکتے ہیں میں بڑا تھکا آیا ہوں میں کوئی راہ دے سی رضا بیتھوں کوئی زفر چاہو کے اسا کوئی راہ ہی نظر رہی ہیں ساپنڈی بھٹیاں جو وال والا کھا کے پنجی میلان ترٹی ہوئی سڑک پسلیاں بانہ بھنا کے آگئے ہیں دو گوٹڑو دپیتاں ترکل اپڑا دا گئے ہون میں بالکل نہ تھکیا ہویا نہ میرا ذہن تھکیا ہویا نہ میرا آواز تھکیا ہویا اگر میں نے نظر کرنا دی ریایت نہ ہوئے تو میں چار گھنٹے پڑی ونیا دیکھ کرو میرا جمل آخری یہ پکے نہ تھی ونیا پانچ جملے بندہ یاد رکھنے تھے بڑی گا ایک مجلس میں حقیر فقیر دی بار ہوئے تھے تکو مجبور کرے سی نماز سمن وے لے ترن وے لے بہان وے لے تکو مجبور کرے سی اس حقیر دی پڑی ہوئی مجلس میں حرام پیا کھننا جب میں آج مادینو دعا نہیں کر جیڑا ریایت سردار نو یاد نہیں کر دا ہوتا نہ شکر ہے ہوتا حرام کھان دا مولا فرمائے جو ہمیں یاد رکھے گا اس کا دین بچے گا جو ہمیں بھول جائے گا ہم اسے بھول جائیں گے جو ہمیں بھول جائے گا اس کا نہ دین بچے گا نہ دنیا جیڑا تکو یاد رکھ سی سلوات کامل پڑھ سی سکو دعا کر سی میرے مولا مخبر صادق فرمائے افضل عبادات انتظار الفرج اللہ قائنات دی ہر عبادت توں وڈی عبادت بڑھا یہ سٹ مہدی کو سٹ مارو نماز روضہ عجدکات تعجد مجلس افضل العبادات ہر عبادت تو وٹھ گئی بار میں کوئی دعا کر قرآن آکھ رہا بچنا چاندے ہو تو انتظار کرنا ربہ کہندہ کرنا فرمائے انی ماغون من المنتظرین میرے اس امام دا انتظار کرو جسے تو اٹھے نال میں اللہ ہی اس دا انتظار کرے جاندہ رب منتظر رہے تو نشیعہ سڑنا مال ہے تجیڑا پانچ سال مسیحی تھی نہیں وڑیا سجدے دا ملک شیعہ نہیں ان چپ کر رہے ان کبری گئے اس کے سرے مجلس سننا کافی ہے مجلس سننا بہت وٹی بادت پوری کائنات دا حسین ہاتھ لاب کے جنت بھیجے حسین نو رکن آنا کوئی یہ حسین چکر کرم یہ حسین عدل چکر تکیڑے پاس سے ملک شن آدلوی تہن نا دیکھ بندہ پنجاہ سال تھا جد کھڑا پڑ جائے دیکھ بندے پنجاہ سال تھے مارے کونے کوئی بندہ بولی ہے میں کوئی سمجھ نہیں ہے ایک ایسی سلوات پڑھو کہ مولاد ازاکر پہنچ جائے مولادی بجلس ٹھیک ہے میں چڑھا چلو انٹری وجہ تو ختم کر مکہ دے زہور باروین تخت ہوای چو اڈشی باروین دا تخت فرشتے چیش بندے مو بنا گئے نیکی میں ہو گئے نوکر سلمانے اوڑا سکتے زہرانہ تم جڑا سلطانے سلمان میں بچہ کو نہیں میں کتاب ہمچ پڑی کھڑا ہوں میں تو ہی تو تک پڑے آئے فوجہ سائے ہو سا اللہ دی مخلوق ہے او مخلوق دی قسم کوئی نہیں جسے جب بار میں دی فوج نہ ہو سا تو یہاں تری کچھی کھڑا ہے بھارا لگتا بھارا سب پہاچ فوج بچوہاچ فوج شیرہاچ فوج بگاڑاچ فوج بندیاچ فوج جنہچ فوج فرشتیاچ فوج دنیا دی کوئی خلق نہیں جیسے جفوج ترتیب نہ دیس ایدل لہاڑے بلار وان کے ہیلیکوکٹر کار جہاز موٹر شیکل پلاسٹیک دا بچیاں دے کھلاؤنے آوازتے تکو نہ گھرنا کو سی تلے بیڑے جب بچیاں دے کھیٹ یا سب پہوسر یا بیچو پہوسر انہیں سب پہ کو بار میں حکم جیسی خبردار میری رئیت میں کسے بندے نو ٹنگ مارو میں ہر شریف جانوردی زہر کن چھوڑیے میں امن پھیلا مانایاں کیونکہ حکومت حمران خان پتھان دی نہیں حمران دے چندہ دورے ہاتھ دے تو کوئی ذاکری سن لئے ہی کرو گپاں سن سن آکا گھر پر ملی دعا نہیں مانگ دے یا امام المنتقم ناریت گل اللہ بہن ضروری توڑے نال کرنی ہاں بچہ میرا آگے تو ختم ایک جملہ مسائب تو سب بیٹھے نا مجلس اچھ آکھے دیرات ہو گئی ہے دینیاں ہی بیٹھیں ہیں دینیاں بیٹھیں ہیں بڑھڑیوں ہی بیٹھیں ہیں سیدی بیٹھیں ہیں جیلے تھکدے اٹھی بیندے جیلے ہیں نا ہندے اصل مکانی وہ سائی نہیں کٹھ لے بچہ نہیں بہت ذمہ داری دا ممبر ہے جملہ گا پچھا جان کے حق ہو فیلے حرام ہیں جھوٹ بولو ما سون تے تحمد لیکن پبندی ہوندے واسطے جڑا صاحب علمیں صاحب عقل و فراسط ہیں سن سن آلے بندے تے پبندی نہیں ہیں ذمہ دار تے پبندی ہیں نماز تہجد مکدیے تے بطول دا نوری محمد اتھے آندہ جتے شبیر دے مجلس ہو رہے مگ پتہ تُسا رو نہیں سکتے تُسا رو نہیں سکتے تُسا رو نہیں اتنے او سارے دے رو نہیں سکتے سنگے جلے شام دے ملکان دیا نا مردان دے وچھ باروں گزر کے عورتان چھ بان دیئے جان بجھ کے مردان لے پاس ہے بی بی ایک نگاہ کر دیئے اور مومن انویں گل کر دیئے میرا پا دویکھیں میری حسرت ویکھیں اور امیر شیعہ میں دور ہوں آئیاں بھیرا کو روان میں نو بیاس کر کے نہ ٹورے میں جھنکاں کھا کے دھوٹھی ہوئے نباب زہبہ موہ تا جو کپڑا گھت لے تا گھرونا میں آنا بزدلنی روندہ دلیر روندہ خیرت مند روندہ موہ لکاوے جنہ شرم آوے اپنا مرونی دتر یہ تھیبانی ہونی ہے شرم دن اسے وارے آندہ ہے جنہا ایک گھنٹے کے باہر تر جناب میں زاکری واسطے کٹھا ہی نہیں آکھا رو شبیر کو رو زاکر کو نہ رو ذکر کو رو الامالو بالنیات میں آکھے مکہ تے ظہورے ملائکہ تخت چاہسے ہیں ہیک گھنڈے ڈو ہزار میل کرے سی مادی دا لشکر مکہ مکہ تو مدینہ اتھے دادی دی زری بن ویسی زری بن ون دے بعد آسی کوفے ایدھا کوفے آسی نا سولہ ملکان دے نا کتاب اچھے لکھے ہوئے ہیں تے والا عرض کر کے بدلہ کو سواری بنا کے جگ دے شیعہ کوفے پہنچ ہوئے سے امام دا امامہ لتھا ہوئے ہو سی امام دی نالائیں لتھی ہوئے ہو سی فرمایا کہیں کہیں میرے نال پیدل کربلا چل رہے ہیں کربلا تو کوفہ تک چار انگلی برابر جگہ نہ ہو سی یہ تے حسین دے کہیں زوار دا قدم نہ ہو سی ست کروڑ بندہ ہوں دے حسین دے چہلم دے تے جدہ باروما سی پورا جگ ڈو عرب تک تعداد لکھی گئی ہے شیعہ بھی جدہ مولا دے نال ہو سی رات روندہ ہوں دے اسے بندے اکسان راہ دے ہو مظلوم پتر پیو کو ملن پی آن دے ایک وین میں پڑھنا ہے ساتھ اٹھ منتج میں ممبر ختم آج ہے مہدید بابیدہ جنہ حضار یہ چھوٹا مظلوم نہیں کائنات جو واحد مظلوم امام حسن عسکری جائیں اپنی قبر یا آپ کھٹی بندہ ہوں تو ٹپیاں دیکھتا ہے زمین کھو دن دی آواز آ رہی ہے ادھے عسکری دا گھارے تھے زمین اچھ کوئی کئی بیا مار دے وہ زبوہ چکھڑکا ہے ہتھاں تھے مٹی ہس بار ہوا ہے مولا یہ کیا ہے فرمایا اپنی قبر بیا بڑھنے نا میرا مادی حالی چھوٹا ہے میری کہیں قبر بڑھنانی ہے کسیوس غریب دا پرسڑے ونائے گا یتیم تھے بار ہما یاری دی رات سکینہ یتیم آئی حجماتی یتیم بہت بڑی غربت ہے بڑی طویل مسائب مولا امام حسن عسکری دے سامرہ دے زندان جوڑے بڑے ظلم تھے میں نہیں پڑھنے میں دے بار میں دے مسائب کھڑا پڑھنے بار میں دے مسائبی ہیں مجلسے جبان دے نہیں کھلو تے راندے کہیں مینار نال کہیں دیوار نال رات بگدیس زمین پسویں زندگی چھ پانی نہیں رننا وہ تا رننا ہے نا پہتری سال جدہ نا سجا دے انو رت روندے ہاں ہوگئے انسا دے تیرہ سال سال مجلسے جبان دے بچی ہاتھ نا پہ آیا ہوگئے انسا دے جن دے کرنا ہے جو رات جا رہی ہوندی ہے ازگر کتاب ہنچ لکھے ہوئے ایک وینڈ مادی کریں دے ایک سکینہ کریں دے مادی وینڈ کریں دے آئے ہو میرا تسہ بابا سکینہ وینڈ کریں دے آئے ہو میرا غریب چاچا سکینہ چاچے کو رون دی مادی بابے کو رون دی جڑا بندہ مقتل دی سائر کر دے نا اتراتی سمجھے ہی نہیں ایڈے دکھے نا اتنے تے لید فضائل نہیں کتاب ہنچ جتنے زینب تے حسین تے دکھے مولا تو کربلا گھنو انہیں ہیں اے پی اٹھر دے نجف ویچو مادی کربلا دے مڈے دروازے تے آسی کربلا دروازہ کھلا آیا جو میں پانی پھٹ دے لوگ راہ دے چھوٹے دروازے تے آسی دروازہ کھلا آیا جڑی زریپہ آکھ ہے نا مولا دی جدہ اترائے کبران اکبر اسگر حسین ایکو تالہ لگویا چاندی دیاں کنڈیاں میں تیتری زواریاں حسین قریب حسین دیاں میں اکنڈیاں تلے بہو بہو بیٹھا چونکہ نال اکبر دی مزا ہے جنہوں دروازہ ہے وہ دو اکبر دی مزا ہے اترائے دروازے تے بہتھی تا کنڈیاں کھلوے سے تالے پھٹوے سے زریج وڑسی اتھاؤں مجھے تا اکبر دی کبر اسینے دے بھار کبر دے چھان بوسی تیو وین کرے سی اکبر ترے نیزے دا وٹا میں بیکھڑا چانا تھکویا کرے جاگزا کرے ہانچ کھن دے اندھا دے موک کھن دی گئی اکبر کو ملکے حسین دی زری دیا سی اتہین ظاہری زریان مشاہد سونے دی چاندی دی آس دی لکڑی دی ہر ماسوم دی اصل قبر چالی فٹ تلے کچھی غازی دی علی دی مولا رضا تک رکیہ مسیب دی جوڑی تک ہر قبر ماسومہ دی تلے اتھے ظاہری مشاہد سیڑھی لاسی مولا تلے اتھر سے یعنی مولا دی کچھی قبر ہے نا ایک گارے آنگو تھی ویسی نرم تھی ویسی اے دویں ہاتھ پیسی دادے دی کبر ایسے اگر ترے جگر نو چھک لگے تو میرے ترے نراز ماندے اور سید بیٹھے تو میں نم آف کر دے میں اگر ترے جگر کی پتھ ہے لفظ نہیں تھی رہے پار بزر ویسی حسین دے جگر تمہیں گوز ڈٹو گڑا چاہیسا چونکہ مجمع مرزا بھٹی آنڈا لاہور لکھنو دا مجمع ہوندہ تو اسے لفظ دے چیخانرش دے پونٹ میں نمی حسین دفین نے تو گوز ڈٹو گڑا چاہیسا اکیڑا ٹکڑا ہوں سی اصغر دی لاش تمہاں کھنا بے لاش آنڈا موسیقی 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 شفیع مزنبین ابیل گاسم محمد موازے بلان سنبات موازے بلان سنبات عزم نہیں دیکھا کال پوری سٹنا ماتی میں کی دستنا پڑھنا لگا کیا کچھے روان چشمہ زمزم نہیں دیکھا دریا غمشہ میں تلا تم نہیں دیکھا اوے بارود کے شولوں سے گراتے ہو لئی نو اندے ہو کبھی آگ پہ ماتم نہیں دیکھا ماتم چھے ماتم چھے ماتم نہیں دیکھا جاہت ہے پڑھئے کسیدہ خم می آیا بال سرنا خم می آیا ہے نبی وہ جو ہے نا خم می آیا ہے نبی پڑھا ہٹانے کے لئے خم می آیا ہے نبی پڑھا ہٹانے کے لئے خم می آیا ہے نبی پڑھا ہٹانے کے لئے ایک مولا کی جگہ مولا پڑھا ہٹانے کے لئے خم می آیا ہے نبی پڑھا ہٹانے کے لئے خم می آیا ہے نبی پڑھا ہٹانے کے لئے جڑے پیچھے لائے گئے انہوں نے نارے لائے تی لوگ سوال کی تا یا رسول اللہ تا سامنا کیا چاندے ہو تا نبی پاک مسکرہ انہوں نے بس دیکھا دن جسے جسے سکوت مانگ کئے اسلام نے بید کی اسے علی کا آیا ہوں بازوں اٹھانے کے بازوں اٹھانے کے لئے بابا جی لوگاں سوال کیتا یا رسول اللہ اتنی دھوپ اتنی گرمی دے نا کوئی سائے دا انتظام نا کوئی پانی دا انتظام دا سامنا کیا چاندے ہو ایک اندہ حکم میں اے کیا تُس اپنی مرضی تو گرین دے پائے ہو نبی پاک فرمایا خبردار میں اللہ دی مرضی تو سوا کوئی کام نہیں کرنے یہ میں گر لے تا لوگا سوال کیتا یا رسول اللہ اللہ پاک دا کیڑا حکم میں نبی پاک مسکرہ انہوں نے پاس دیکھ دن دھوپ میں ہو گئے کھڑا دھوپ میں ہو گئے کھڑا وارس بنا لے مل جزا دھوپ میں ہو گئے کھڑا وارس بنا لے مل جزا دھوپ میں ہو گئے کھڑا وارس بنا لے مل جزا اے نبی اپنی سالت کو بچانے کے بسم اللہ بسم اللہ وارس بنا لے مل جزا بسم اللہ وارس بنا لے مل جزا مل جزا ہم مل جزا بسم اللہ مل جزا مل جزا موسیقی 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 پہلی گال گیتی ہے اور سامن لگا اور مورتوں جو پر لی توہید دنازی علیہ حک دیوازی علیہ حرم اسم والدی اے اصل نمازی علیہ حرم اسم والدی اے اصل نمازی علیہ حرم اسم والدی سنا مارجی علیہ اے دسیاں کل نبیہ گدھیوں بندہ بودہ نہیں اے دسیاں کل نبیہ سنا بندہ بودہ نہیں نبلہ علی جن دی بہا نا 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 علیہ سنا بس mü بس بس کافی ہوگا فزیل جتنای ٹیم لیتا نی اتنا ہی میں پڑھنا جوال میں روح تھی دے تو بھی کسیدہ سینڈ دیشان دیشان پاک بطول دے نوکر آرشت ران دے پاک بطول دے نوکر آرشت ران دے نوکر آرشت ران دے انجن بات بلان کر کے نہ رہے دری پاک بطول دے نوکر آرشت ران دے پاک بطول دے جال سننا مو پیار ہے جان کا سیدہ کہ پاک بطول دے نوکر آرشت ران دے سینڈ دے اے عام نوکر دے میں گھال نہ کریں گا پیا اے میں فرشتہ میں گھال کریں گا پیا کہ پاک بطول دے نوکر آرشت ران دے سننا آرشت ران دے نوکر لے خطران توجہ کریں گا پاک بطول دے نوکر آرشت ران دے اے جو نئی کھان دے لنگا رو بطول دے لنگا رو بطول دکھا دے نوکر آرشت ران دے نوکر آرشت ران دے کیری ازمت کیری شان دے مالکی میں بھئی کیسے ازت دی مالکسین جہندے پتر دانا ہم حسین بسم اللہ میں نوکر آرشت ران دے ازت دی مالکسین جہندے پتر دانا ہم حسین کیوے آکھا اوہ فرشت ران دے کیری ازمت کیری شان دے جہندے پتر دانا خیلی ازمت کیری فرشت ران دے بس کافی ہوگی فرزیل میرا دیل چاندے تھکہ حسین دے زخمی دھی دے وینڈ سوڑا ماں دے وینڈ سوڑا ماں چین دے عمر گھٹتے رو پھڑ رہا سبح آمرو کے یوم گی گرمو میں نا دوا منتشہ لوا سے گھر حسین دا صبح و شام روکے یو منگی کرمو میں نا دعا حسین دا صبح و شام روکے یو منگی کرمو میں نا دعا حسین دا صبح و شام روکے یو منگی کرمو میں نا دعا حسین دا صبح و شام روکے یو منگی کرمو میں نا دعا حسین دا صبح و شام روکے یو منگی کرمو میں نا دعا حسین دا صبح و شام روکے یو منگی کرمو میں نا دعا حسین دا صبح و شام روکے یو منگی کرمو میں نا دعا حسین دا صبح و شام روکے یو منگو میں نا دعا حسین دا صبح و شام روکے یو منگی کرمو Pump حسین دا صبح و شام روکے یو منگ پچھاتذ جو änگو میں نا صبح و شام روکے یو منگو میں نا دعا حسین دا صبح و شام روکے یو منگو میں نا دعا ملک دائے تانوں باکردہ بابا دھون مران دبا وہ بھیڑ مریو نہیں مل دا کتا نسکو کیا دی بیراد سامنے کے دن بھیڑ مر گئی تطہیر دے پردے لگے فیضہ غصر لیمنا شروع کی تے کچھ دیر دے بعد باکردہ بابی دی رات واد بھئیے سینڈ فیضہ پوچھے باکردہ بابا ہون کیوں رات رونے سیادہ دے اماں فیضہ میری بہن غصر لیمان مل اتن دیر کیوں لگیے سینڈ فیضہ رونیے تے رو رو کیا دے زنجیر نہیں لہا دے آ بھینڈ تریجے اوہ میرا قیدی پتا سجا بی بی آجے زنجیر نہیں لہا دے آ بھینڈ تریجے اوہ میرا قیدی پتا سینڈ تریجے اوہ میرا قیدی پتا سجادی رادہ کی تجمہ بھینڈوں کا پرچلا ہاں دوات بلاندن آواز یہ میری بھینڈ اللہ شمینوں نے سیادہ تھے تو کونے آوازیں نہیں سنجا تا میں تیرا اگبر بھرا آگیاں سیادہ تھے تو کیوں آئے حسیند بچنا رو رو کے آدھے آیاں محافی پنگاں نسکینہ دوں او میرے شرچ زکا سیادہ تھے میری لگری جا اور یہ شمار کلوہ او بے جرم مری دی رئی جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دو جاتے تھے کان جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دو جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گبراتی رہی عربابعزہ تشریف رکھئے اب آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعکا نعبدو و ایعکا نستائین ایدن سراط المستقیم سراط اللذین انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم والزالین اللہ حافظی محمد و امامی و علی و خلفی و الفاؤ تیمت فوقر رازی والحسن و یمینی والحسین و یساری ہاؤلاؤ و احساری سار و اخلی و مالی و جرانی و جزاری و برحمدی کا یار حمر راہمین رب صلی اللہ محمد و علی محمد کریم اللہ عبادت قبول فرمائے آمین ہر بندہ آمین اکے کریم اللہ جتنے بھی حسین بادشاہ دے ازادار جتنے قدم چل کے این مالک اللہ قدم قدم تے عجر عظیم عطا فرمائے بالخصو جو مومنین بے اولاد ہیں انسین رکیہ دے چھے پتران دست کا مالک انہ دیا جھولیاں بات فرمائے میرے اللہ جنن پتر دتے نہیں حسین بادشاہ دے یوسف دست کا انہ دیا زندگی اندراز فرمائے مالک اللہ بانیان مجلس دے رزق جذافہ فرمائے اس ازاداری دے جنن مومنین دامیں درہمیں قدمیں سخنیں جتنا بھی حصہ لنگر نیاز کوشش شامل کیتی ہے مالک اللہ عبادت عظیم شمار فرمائے بانیان مجلس دے مالک رزق جذافہ فرمائے بانیان مجلس دے جتنے بھی مرہومین اس دنیا تو ٹرگئے مالک اللہ انہ دے درجات گلد فرمائے اس نازق دور دیچ مالک اللہ ہر شریف عدادار دی عزت محفوظ فرمائے اس نازق دور دیچ مالک اللہ ذکر دے وارث دا ظہور جلد فرمائے وقت امام دے ظہور تو پہلے مالک اللہ سن مرفت امام نصیب فرمائے ماشاء اللہ کوشش کرو ایسی خلوص علی صلوات ہوئے جو دعا مجلس یداد دی قبولیت بست بی بلند صلوات بلند صلوات اپنے اپنے مرہومین دے در جات دی بلند دی خاطر بی بلند صلوات اللہ زندہ و سلامت رو تو اڈے چہرین دیا زیارت نصیب ہو گئیا رضا بھائی دنال عباد عباد ہو گیا کوشش ہے علی محمد بارگاہ دو اسسار مل کے ایسا نظران عقیدت پیش کریے جو ساڑھے تمہ حسین دی راضی ہو گیا ذکر عظیم ہے کوئی بولے تامی عبادت ہے کوئی چک کر سنے قرآن چک کر سنن عظیم عبادت ہے میں اپنے عشق دی نماز بڑھنی ہے ایک سیکنڈ جناب دعایہ نہیں کرنا میرے بات میرے نہیتی واجب الاتران میرے محسن بھائی آصف کمال صاحب تشریف فرما ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں تو پہلے اوپ پڑھ لے نا سب واپس ہی سر کو دیکھ ٹھیک جانے تو میں تھوڑی بخار ہویا کھلوتا ہے اس واسطے میں آ دا جو تھوڑے ججو سا کھل جسم کھل جاوے بسم اللہ جی چار سطرہ تمہیں اپنی نوکری داگاز کرنے لگا جس جس بندے دی جس بندے دی سرکار وفا میں ادا دا کر اٹھ دی کوٹھی ہوئے تو بندہ ایک نظر ویک نظر ہٹا لین دے فقیر دی جو گی تکا دی دا لگا بھائی ادا دار دی پیشان نہیں جھوک جان دی تو چار سترہ سرکار وفا دی عظمت دیا جس پہلے بچے تُلے کے آخری جوان تک نہیتی توجہ دتا لہرات علم دیکھ کہ یوں لگتا ہے مجھ کو جیسے کوئی باب مناجات کھلا ہے نہیں توڑی توجہ ہی نہیں میرے علم پاس ایک ازادار آجا ہوئے تو سارے اس پاس ویک ازادار دچے روک نہیں عظیم عبادت دے لیکن جو میں پڑھ دا بیا جو میں ڈیوٹی پیش کر گیا تو میرے علم پاس رکھ لہرات علم دیکھ کہ یوں لگتا ہے مجھ کو جیسے کوئی باب مناجات کھلا ہے دنیا ہے تیرے در کی گدہ اس لیے غازی دنیا کو خبر ہے کہ تیرا ہاتھ کھلا ہر بندہ بولے ہائے دری بیر بانی بڑی زندگی ادرات ہوئے سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہے توجہ بھئی سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہے زمان بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہے ایک ایسا باب الحوید ہے حضرت عباس اسے بکار چودہ مدد کو آتے بڑی آنس صلوات نہیں پڑی کوشش کرو سارے شامل ہو باواز بلند مل کے صلوات 어독 آتے رکھو آم 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 بللہ بلہ آم 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 بلس آم آم للہی نرجیم بسم اللہ آمان رہیم صلی اللہ الحمدللہ آمان رہیم صلی اللہ مومنی جتلى مومن دłęسانِ بُرند سلوات سائے بھتا اُجب اُمیرہ آئیا موسیقی 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 پچھلے سال نہیں آسکیا یہ تھے میں دو سال نہیں آیا انشاءاللہ میرے بھائی تشریف فرمائے انشاءاللہ چھے نومبر بھی بھائی سب در دیکھو ہے تو سارے مومنین تشریف لے انہوں نے کیونکہ ذاکر دی مجلس تے ذاکر ہی بانی ہوندے انہوں نے سمجھو سا آپ بھی بانی ہیں کہ میرے بانی کرنا سارے تشریف چھے نومبر نبی لے انہوں نے کسیدہ میں سرکار وفادی عظمت پڑھن لگا کسیدہ بھی کمال مجمع بھی کمال لکھانا لگی کمال اشارہ میں دیکھ گیا بسم اللہ کرے بسم اللہ مالک کو دنگی درات فرماوے کیونکہ جدو بھی ازادار تکیو یوکھا وقت تاندھے کوئی پریشانی بندی ہے اسے مصیبت اج مقتلاہ ہندے تو ازادار سرکار وفادی عظمت لے جا کے جھک دے ازادار سرکار وفادی عظمت لے جوا جا کے دعا منگ دے کیونکہ سرکار وفادی عظمت لے جا کے دروازے دے جان دیا تو سرکار وفادی عظمت لے پہنچ جاویے تسادی دعا جڑیو خدا تک ڈائریکٹ پہنچ جان دی سرکار وفادی عظمت لے پاک سیدہ نے نماز تحجد وچ اللہ کو لوں منگیا اور یاد رکھنا پاک سیدہ نے نماز تحجد وچ اللہ کو لوں دو انمول چیزیں منگیا یا علمدار منگیا یا ازادار منگیا تو سنبی پاک سیدہ دی دعا میرے سامنے سسریف فرما ہو تو میں پاک سیدہ دی دعا دی جناب نے کسیدہ سامنے لگا ہے ازادار دی پڑی یہ کسیدہ اے نہیں بھی چو کچھ بندے شریکے تو چوب کر بنجن بھائی آسف کمال کسیدہ لکھی ہے جیسا بول رہی نہیں میں ملک چھے کسیدہ پڑھتا پہ آتے بڑیاں دادا ملیاں بڑیاں دعاں ملیاں اس بھائی دی اے میربانی ہے جو کافی ذاکرین انہ دا کلام ماشاءاللہ لکھ دے ہی بہت کمال مالک نے کلم دے چھے ہور زیادہ تاثیر اتا تھا اے ہور زیادہ لکھن تا کہ ایسا ہور زیادہ تنہوں نے دنوں میں کلام سنائیے بسم اللہ مالک نے دی دن کی درازت رہا ہے پڑھئی دی کسیدہ کلمہ فامان دا چھے داری آباسی 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 کربلا دا نمداری آباسی کربلا دا نمداری آباسی کربلا دا نمداری آباسی سیڑ میں پہلا پڑھلڑ لگائے گها ہیں کربلا دا نمداری آباسی کربلا دا نمداری آباسی کЕТری نمداری آباسی کہنات کی جی مندیہ سندھر بعائی لکھی اندر میں دی راتی ختم دل پیش کرے رگا شاہِ یادی ہے تلوار مالا یادی شاہِ کربل دی تلواری آبازی ہے شاہِ کربل دی تلواری آبازی شاہِ کربل دی تلواری آبازی ہے تمہیں ہو؟ زال سے شاہی کرملے دیتا دیار ہوا تو سا پاک سیدہ آ phot пост ڈریف ہوا یونوں مردی آپ جانگا ہے جب نمو پاکخی دیتا دیاری شاہِ کربل دی تلوائے عباسے انہیں کیتے کرے دی ہزارہ دعائی انہیں کیتے کرے دی ہزارہ دعائی جو بچھر تیرا حبداری عباسے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی باڑی عنا سلم دی خیال ہوئے باڑی عنا سلم دی خیال ہوئے باڑی عدن کیا در آدھو ہیں جی امام حسین باز شاک پر انہیں سلمت رکھے اصلا سرکار وفات علم علیہ نیا لوگ بے کہ جنہے لوگ علم تو سڑ دینے لوگ جنہے تو علم بے دینے کیوں جی دو تے علم لگوئے ہیں بھئی علم ساڑا نہیں علم اسلام والے اے علم اسلام والے صاحب تُو پہلے جناب حمضہ نے چایا پھر جناب جعفر تیار نے چایا پھر سرکار علیہ السلام نے چایا اور جناب عباس نے اندہ چایا اے علم بلند ہوتا گیا مرتساڑے اہل سنت بھائیاں بھی گھرند ہوتے علم اللہ علیہ نے تو علم ویکن یہ سردائیں جناب اندہ سرکار وفاد علم ہوئے کے سڑے ادھے ٹیسٹ دی ضرورت کائنی آؤٹ اسامو سردہ کیوں ہے جو بشر تیرا ہو بدہار ہے اب آسے ہے جو بشر تیرا ہو بدہار ہے اب آسے ہے جو بشر تیرا ہو بدہار ہے اب آسے ہے جو بشر تیرا ہو بدہار ہے اب آسے ہے جو بشر تیرا ہو بدہار ہے اب آسے ہے جو بشر تیرا ہو بدہار ہے اب آسے ہے جو بشر تیرا ہو بدہار ہے مجھے گھر کے جس لوی تیرا انکاری آباسی ہے جس لوی تیرا انکاری آباسی ہے کیا واد ہے بھئی کیا واد ہے بھئی مہت سلام جائے جس لوی تیرا انکاری آباسی ہے اپنا شیر آخری پڑھا لگا اے شیر ایسا پڑھا اے شیر پڑھا شیر ہمتنا شیر پڑھا لگا جیڑا اے شیر جتے ہی یہ ربندہ انہیز کر سی میرے میں نے سمجھ سے اس بندے سارا کو اندر کیتا ہی نہیں کربلا کے میدان کے امام حسین باشا نے تمام لبیان دیمی سے درو بچائے آؤ ڈا شاہ تمام لبیان دیمی حضرت بچی کے میں جس محید تیرہ انہیز کر سارا جیڑا سجدہ بچائے خودا کربلا جیڑے سجدہ بچائے خودا کربلا اندہ کربلا مددگاری آباس ہے اندہ کربلا مددگاری آباس ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں تھوٹھا ہے دری اندہ کربلا مددگاری آباس ہے شاہ بردہ شہر گنزا کوورت پربلا نگار شاہ بردہ شہر گنزا کوورت پربلا نگار مددگاری بچائے خودا کربلا مددگاری علی 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 زندہ وسلامت رہو ایک اور کسیڈہ پڑھ دیا ہے کسیٹہ سرکار علیہ السلام دی اضمت دا کوفے دا ممبر ممبر تے بارے سے ممبر سرکار علیہ السلام کو لو کسے بندے پھجے سرکاریں دساؤ تو سکس وقت داوے سرکار نے فرمایا وقت نہ ہی میں علیہم اے دیکھ کیا دے مولا زمین عثمان سرکار نے فرمایا بعد اچھ بڑے پہلے میں علیہم مولا سنسورہ ستارے سرکار نے فرمایا بعد اچھ بڑے پہلے میں علیہم اے سوال کچھ در ہے سرکار جواب دیں دے رہے آخر تے حیران ہو کہ سرکار پھر ایڈ سو تو سہائے کتے سرکار نے فرمایا جتے اوہائی ہوتھر میں علیہ بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی تو انہیں جنگیہ ہوئے سرکار فرمای دے ناؤ کوفی علیہ امینڈ ساما اللہ میں علی نو کیسے اختیارات عطا کیتے کوفہ دے ممبر تے بے کہ سرکار علی علیہ السلام نے جنابنا تعرف کرائے اجازت ہے میں جنابنا کو سیجھ سنوا میرا نام ہی علی ہے 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 سرکار علی علیہ السلام اجیڑا مندے چوک کر گئے انہا تو انہا اپنی چوکتے مانے میں نالے محمدی اطاعتے مانے میردہ تو ہاتھے جھاتھ پاکے بھو اگر دلے چلی وستو ہوئے زبان دیتے ناوے پھر میرے دھیامردہ فیدے ہی آئے سرکار علی علیہ السلام کوفہ دی ممبر تبہ کے سرکار فرمیرین آو کوفی علیوں میں ڈساوا جو اللہ نے میں علی نکیہ سیکھ دیا رات عطا کی دن سرکار فرمیدن آج میں علی کوفہ دی ممبر تبہ کے تو اٹھے بیٹ خطاب کر کے آخریاں تم فانی ہو میں بکا ہوں میں نے جو نہ بندہ بولے نہیں ہوتی تو جو ہی میرے لے پاس سکا ہی نہیں سرکار فرمیدن تم فانی ہو میں بکا ہوں میں توحید کی رضا ہوں عجمت کا میار میں ہوں سنوات کوپککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک میرا نام ہی علیہؑ میرا نام ہی علیہؑ بسم اللہ کراں سیر میں ہکوئی پڑھنا ہے بسم اللہ کراں تھوڑی آزن نہیں اتراد ہو میں اچھا دی بسم اللہ کراں سرکار علی علیہ السلام شیر سنو شیر سنو سرکار دے پاس شام ہی چوئی خط آیا شام علیہ بندے بابا جی بابا جی میرے علیہ پاسے بیکھنا شام علیہ بندے سرکار نو ایک خط لکھیا شام علیہ بندے سرکار نو ایک خط لکھیا خادی تحریر ہے جو میں اتنے ملکان دا حاکم آ تو سمین حاکم تسلیم کرو سرکار خط بیٹھے پڑھ دیا ہیں نال جنبے مالک اشتر بیٹھے دیکھ ادنے مولا اے شام علیہ بندے دا خط بڑے غور نال پڑھ رہے ہو سرکار فرمے دنے مالک اشتر تو بھی پڑھ لے جنبے مالک اشتر دی تحریر تدیر پہی تیبر بجل گئے دیکھ ادنے مولا تو سو کہنات دے بادشاہ او دی اے جو رجوستانو اے گلہ نے کئے سرکار فرمے دنے پریشان ہو سنو خط لکیا سنو خط جواب لکھ دیا ہے سرکار فرمے دیکھ ادنے مولا جواب لکھ میں دکھا جنبے بندہ اس سیر تے نہ بول سکے اللہ تی کنند تباہ نہ کرے میں بندہ بیکھنے جنبے دھمج لے سکے سے بول نہیں سکیا سرکار فرمے دنے مالک اشتر میری دن بھوشاں مالے بندے نوں خاندے جوابیں یوں کچھ دیکھ چاہ تُرگا ہی کا زمان دلی ہے میں مالوں یہ بہت کیا ہے میرا چینا ہی روپ کا چینا ہے تیری روکات کیا ہے ساباس ساباس اے ہاتھ والا نیزاری نے آرماسوں میں جڑے دیکھنی بھائی اینورسٹر پھر بھائی مالیا دینیا درہا دہا ہے مالیا نسلہ دیکھائیں بھائی اس میں لے کریں نا رے چھوٹیم نا رے تکریم نا رے انسالت نا رے انسالت دونوں ہاتھ کھلا مکار کے کھلا امام جانے بسم اللہ کرام باڑی جوانی سلامت ہوئے شرکار فرمے دنے مالک ایک در میری در بھائی جوابیں جیو کجھ لکھ جا تُل کو ہردہ چیمان ملی ہے نا بول یہ بات کیا ہے ہاں 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 میرا تیرا 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 امام حسین باد سالتا انہوں سے نامان رکھے پاڑی جانے سلام بھی فیار ہو رہا ہے اچھا ٹھیک میں پڑھ دا جی پڑھ دا میں ہو سکتا کسیدے چھڑ جاؤں ایک بیوینڈ پڑھ کے میرے حسدی حاضری تمام میں دو دن سال نہیں آیا لیکن پڑھنا میں ادھا گھنٹہ ہی ہے سوزیادہ میں نہیں پڑھنا لیکن برا میرے پریشان نومن میں ممبر دنال ویلڈ نہیں ہوں میں لگا جی میں اپنا بخار لہیں دکھل ہوتا زور لگ سیدھا میرا بخار لہتا ہی نا دوستہ آپ اس گلدے کا حقال حسن عبدال بھی میں نے بخار چھڑے اتھے یہی میری تھوڑی پوزیشن بڑھ دی پھئی آئی میں تاں واسے منت کیتی ہے ایک کسیدہ اور زور اللہ پڑھ لگی ہے میں تو پہلے میرا عزیز ایک کسیدہ پڑھ دکھل ہوتا ہی جی جی بخار لگ میرا عزیز ایک کسیدہ بہت ہوتا ہے پہلے پڑھ دکھل ہوتا ہوتا ہے اس کو ہدا پورا انداز جڑ ہے وہとنو نہیں سنوائی ٹھیک ہے چلو میرا دل چاندہ ہے جو ایک شیئر میں ایک ایک شیئر میں پڑھ دکھلہ ٹھیک ہے جی پروگرام ہے پڑھ دے لیے آج میں میں جس انداز پڑھ رہاں تو میرے دل چاند ہے جو ہیک شیر چلو میں وہ ایک شیر دو تین شیر ہے تو ایک شیر میں سنا دے دل چلو میں سنا دے موسیقی موسیقی بسم اللہ تعالی تو سجیل پر یہ ادلاع ہوئے تھوڑا میک دواز پوٹیتا کھلوتا ہے انہوں کھول کے رکھو یہ تھوڑا انہوں بیشاک مٹھا رکھو آواز انہوں میں بالکل گھٹے نہیں آواز ایک کڑک بیتا ہوئے میرے آواز انہوں میں ختم پر کرتا ہے رہنما اور پیشوائیو جبرا اتھا ٹھیک ہے جیڑے اتھے بھی کامامے ہیں اگے بھی کامامے ہیں پیشوائیو جہنہوں میں جنہوں میں دا ساری زندگیت تھے منہ بروز ماشر جو آپ بدھے کھلوتے ہوں میں تیمت منہ چھڑوا سکتے آواز ایسا شیئے خسن سوی با لکھان دا مجمع ہوئے ایسا ہتھا با دی فکرنا لکل انکر کیا آگ سکتیا جو خالق کے کہنات میں سنو غلی جیسے ایمام ادا آگئے تھے ساڑھے چودہ رابان چودہ دے چودہما سن بے اہم سنگید آؤ کسامہ جنہوں سرا نما بڑھائے او اللہ دے کتنے قریب انسان جو میں شیر پڑھا یا میدانی نانہ ہے قرآنی نانہ ہے ساکتوں پہ لازا کے دارمانی نانہ ہے کیا بات ہے اس میں لکھرا ایک کیمرے تو پھر صلح بجوہ نہیں بولے بیرے نانو میرے نال نہیں بولیا چلو میں کوشش کریں نا تھوڑا جیسے فنہ تا ہوتی تا میں رنگ چڑھے پھر ہی نال بول سکتے آؤ ڈسامہ جنن و سرا نما بڑھنم بڑھائی آئے اللہ دے کتنے قریب انسانہ سنا بائی یا نانہ ہے دے کتنے قریب انسانہ ہے کتنے قریب انسانہ ہے آؤ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ امام حسین بادشاہ مرسل رکھے میں دو سال علی قصر مرسل رکھے میں اپنا زور پورا لائکڑا دو سال لائکڑا امام حسین بادشاہ بادشاہ مرسل رکھے آمام حسین بادشاہ اچھا ٹھیک کہ لے خدا دی کائنات میں چھین ل constants بعدہ میں کہ لے خدا دی کائنات میں چھین لändert موسیقی 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 بولاکنو سلامتر کے پاک سیدہ کو نہ ٹرائے قبول فرمائند کافی پڑ گیا انساءاللہ مسیدی حاضری زیادہ میں بھائید کول دے سامن فکر دو وین پڑ دا کیونکہ میں کافی بڑی کھلوتا جو نے ظاہر آ دیا تھی انہوں پر سڑے وڑے بیٹھے بے موسمی اللہ علی شہن شاہ دیا شریف دیا میں نومبر دیکھے سامن اللہ دے دین دکھا ترے جہنبی نے تو تر میلو دے جو میں علی شہن شاہ دیا دیا رو گئی با جھولیاں پھلاو شام دا ٹیمیں دعا دی قبولیت دا بکتے تیری حک ہنج بھی آگئی نا میرا عقیدہ ہے میرے ایمان نے یہی تیرہ ذریعہ نجاب دروازہ تھوڑا چھوڑا 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 بند کر دیو صرف دو یا ترے میرے بس دروازہ بند کر دیو میں دو بین پڑھلا توکہ مومنین دی توجہ دین ایس کتی تار ہون دی گے ایس کتی تار ہون دی گے ایس کتی تر جاوے پھر اکھی جوڑ دی گے سبو شام ورد علی علی تو پرکال دو ستان دکان دی دوہ ملے ویسیاں سبو شام ورد علی علی تو پرکال دو ستان دکان دی دواہ ملے ویسیاں سبو شام ورد علی علی تو پرکال دو ستان دکان دی دواہ ملے ویسیاں زینب تیر بھی بھی دیگر میں چھوڑ چا مچا جہاربی دوہ ملے ویسیاں جینب پیل تھی بلو ہے لو جھوئیے چاہوں میں مساعدہ تیر حقیقہ دنیا مستقی مٹی آتے بائے کرو اور اللہ دعا پہ کرنا ملوانے 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 زیادہ کبھرے چھو سرے نوروے زیادہ مار سرے چھو سرے نوروے اے کمٹی وارکہ دینا زیادہ حسین دے سامنے حسین کو روے اے اوگری میں جانتی اللہ میرے سب کے سب کے بسم اللہ کرا اے اوگری میں جانتی اللہ میرے اے اوگری میں جانتی اللہ میرے اے اوگری میں جانتی اللہ میرے اللہ کہنا دکھنو و دیم رشتے بنائے ہی کبھیلہ ہی کتھیلہ اے دو میں اچھے دیم رشتے نہ پھیل پھیلہ اے دو میں اچھے دیم رشتے بنائے بھولو میرے رہاں کربلا او دمیدانا زخمی حسینہ زخمات زیادہ موسیقی سب بھولو میرے موسیقی 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 صاحب تاجے والمیراجے والبراک وال علام اسم مقدس منور مرفوع منکوش فلاح والقلم احمدن المصطفی صلوی اللہ علیہ وسلم 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 مصطفی صلوی اللہ علیہ وسلم احمدن المصطفی صلوی اللہ علیہ وسلم مصطفی صلوی اللہ علیہ وسلم احمدن المصطفی صلوی اللہ علیہ وسلم احمدن المصطفی صلوی اللہ علیہ وسلم مصطفی 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 صلوی اللہ علیہ وسلم قرآن دیکھت سمیں بہنی بڑھا پیار ہے بھائی جان بہنی بڑھا پیار ہے ایڈو مہاری آکھیں میرے تھکویا پورے آدھا یا والا ماری پیدل پردہ دار بزار پجھے کہیں دا حکمیں آمازی علمالِ عباس بیمار دی رات و دیئیں رو گیا دن وان آکھ ایک سنے آدھے آکھ بیمار کوئی گال کریں رات و دیو یہ جان بیرا کھے پردہ دار لہا بار بار آکھا یا والا مار یا پردہ دار لہا رات دیاد و دیئیں دیادن قرطورش قلامی بند جابر تے میرے ڈکھے ہوئے زخام ڈکھا نہیں من آکھ خزل دے اوہ بابے کھوں میرے پردہ دار کیا بات ہے یہ کیا بات ہے پوری بھلاو نے سانے ہائی کرتا جی جی میں نوکران جوانی ہمارو اوہ آکھا یہ کریں طورش قلامی بند جابر تے میرے ڈکھے ہوئے زخام ڈکھا نہیں کیا بات ہے پوری اوہ بابے کھوں میرے پردہ دار لہا رہے اگلیاں دو سترہ بنیاں اوہ قیئے ہیں روکیاں دیں تو دیشاں شاہ میں چھ کوئی میں ہی فارک بھول تے میں ہی ٹنڑڑ دے کامل ماں نہیں اشاہوں پاڑا عبور کی تے جتے لفدہ ٹنڑڑڑا اشاہوں پاڑا عبور کی تے جتے لفدہ ٹنڑڑا عبور کی تے جتے لفدہ ٹنڑڑا عبور کی تے جتے لفدہ ٹنڑڑڑا شائر گلی مکالی تھی چلو جڑے نہیں رو سگے پھر آخرے گلت کھاڑ نہ گئی بھئی جان تُسا شائر ہو تُسا مولد مدعو سمدر بھئی گلی حد کر چھو او کیڑا ویلوسی جدہ جابر لہجے سخت چکھے والا ماں تے سجاد کیڑے انداز چاکھے جکیوئی کمریاں دیکھا رہاں تورش کلامی باندھ جابر تے میدے دکھے ہوئے زخام دکھا نہیں مانیا کو فضل دے او بابے کو میرے پردادا نہا نہیں بسم اللہ کلان جمانے آدھیں بازار کی میں اپور کی دن رو کیا دے تو آدھی شال جاں کوئی نہیں فرق کیا دا دے میدی ٹران دے کابل ماں نہیں ہو اچھا ہو بازار ابور کی دے نا جیتھے لپ دا قرآن دا یہ قوم امام دے ظہور تک رومن ہے اسی پڑھنا لٹھاک گیا حقیقہ بین برادا ذکری تنماد کی ہے والا چوتھی بدلے سے مسلسل مورنم سفر ہر پڑھن والدین مجالے سے بین جیت گئی تڑھی امام صاحب اب باز تو بات بازار کو اپور رکھا کی تازے آگے پڑھان امر کی میں جب آپ صاحب کی سید ہے نا اب باز تو بات بازار لنگی کی اے آہ 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 میدی ترند آہ زیادہ پڑ گیا بلکہ ہی میں اکھا چھتری شارہ چو ماد جنازے سفر کرے دارے سال اوکیا کہے گا نمائیاں کوئی امان نائن بغیر چھاتے رہی برکے دی مہتاج رہی جن امیر کو زندہ کر لیا تے شامیہ تو منو آگئی جو میں نمازی دی بھیڑا ہی میں آنکھا لائک تھا چو نالائک زیور لہ گئے میں کربلا تک بڑی جلدی سفر کی تہ کہہ دا چھٹن دے اسباب ہیں ایک ستر تمہیدی سنو دے بعد چار مین عیسائی غیر مسلمیں آدھا میں ہرنی دا شکار کیتا ہے غسیت کے لائکے آ رہے ہیں جو بادشاہ نو نیمہ مسلمان انے بادشاہ نو آدھا گزریں قائد خان اندے درطو بھائی زب درطوالا آپ بھی متعلق ہے بھائی آسنطا بھی متعلق ہے عزت والا لوگ تشریف فرماؤ فسیز پہلے غسیت کے لائکے آ رہے ہیں زندان دے درکل ہرنی اٹھی کھڑی ہرنی فسیز زبان چربیت کلام کیتی ہے بیمار تے سلام کیتس بیمار جوان لیتے حیران ہوگئے پتنی رودہ راتے حیمان کلام کرنے صاحب آج نہیں ہوں نے تو سب صبح دی بعد بڑی کار بیٹھے تو آرے اس ویلے حیکر چھوڑنا ہی بہت بڑی بار ہیوان کلام کرنے پچھے اس وطن کےڑے مدینہ ذات نہ سیدہ دے مسافر سیدہ ہی ہیوان کئی گل کی تھی عیسائی پچھے غیر مسلم اے ہیوان کئی پیاد ہے سیدہ دے یہاں کھے میں دو بچے چھوڑ رہی ہیں تسی زمانت لیوں میں لودھ پلا کے واپس والا سا سیدہ دے یہاں رہا کرنے پتنے ہی سائی تکیڑا میں لوسی گھبراک نہیں پریشان ہو کیا دے ہیوان دی زمانت لینا ہے مت قید کیوں میں سیدہ دے نہ روحا یہ آنکھے دار وکرا فرمائے میں سجادہ میں محمد مصطفیٰ دے نوازا یہ کوئی قتل کر آئے دا امام زندہ کی تا ہندی بیوی تے دی بیٹی ناکھیں نے کیا یاد کرے سو کئی غریب آئیں بی بی دی کہے دے کئی رازے میں بس ایک سطر پڑھنا چاہنا چونکہ جتنا وعدہ کی تا مطنہ میں ڈھیر پڑھ گئے ہیں میرے رہا دا آئی بارہ چونہ مند دی حاضری ختم بس منوان کے سار یہ شرطتور یہ سنی ہوئی ہیں منوانیا فاسق فاجر تو لیلے ٹرن لگینا تیماری سائن لے معمل تیار جنہ آورتاں اوٹھ نٹھے ہیں آج نٹھے پر دے جا جنہ بن پلانے اوٹھاں سواب نٹھے ہیں آج نٹھے نے معمل بس ایک وین پر سنے ہوئے ہیں موسیٰ دی شائع پڑھنی ہے اور کیا پڑھنے ساندھات مومنی بی بی دان جس میں لے اے سو شام دیاں عورتاں آگ کھڑیوں سے ان کے رشت جو بنی ہیں شام دیاں عورتاں بی بی کو پوچھا ہے بی بی ایسا ماں فی منگانا یہ بی بی ایسا ماں یا میں توارے شہر چاہیا تو زب تر مارن آج میں وطن والی وینیا توانے ہاتھ خالی کیوں شام دیاں عورتاں بی بی وطن والی وینیاں اور دیاں دے پر دے سلامت ہونے یا میں کھڑنا دیا نوجوانوں شرام نہیں کرنا اور داں کا بی بی کیڑی امانت بی بی آ دیئے موسا فرالے کبرستان خسائن دے سینے ندوید اور دانیان بی بی دچا کتھا دفانے بی بی آ دیئے آئی تا پتہ نہ لگ سی جو میرا آتا لے نیم جائے ہر کبرتے چراغ جلدوں سی جائیں دے انہا روئے سمجھائے ہوا کبریں چراغ جلائے آکھائے بھی راتی مجموعی ہے کیا بات پر سبحان اللہ غیرت مندہ و محملہ دی محار نہ پیا دے آخری محار نہ پیا دے جڑے لوگ شام گئے ہو نا ہاتھ کھڑا کرو جڑے شام گئے ہو زنگیوں نے بھائی سب در تس ہی گئے ہو میں تہی میں پڑھ دا ایڈو آ دیا پیان رہا تی آئی موسا فرالے کبرستان بشیر دیا تچ محار دے کیا دے تُو محار موسیقی کبرت ہویا کبرت بھائے کیا جائے بیرا آلے تو پچھ دیا ہوئے آج رسیاں لہے بھی موسیقی 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 جیڑے زاکری دے لفظ سنگلے اے تھکیوں یا ڈھیرے کبھر علیہ بیبیہ دی اگے تا سفر کیتے وے اگے مہینیاں دا سفر چھتی دنچ کیتے مہتنی ہاتھ ڈیوائیس اوڑی ماں ملتے چٹورے سیادہ دے ہوں ملے منوہ ملائے سج منوہ کے ولی بھائی سیادہ دے بھیڑ میرے نال بول اوہ کھڑیاں بیبیہ دیاں سجاد نلاز نہ ہوئے کتوہ مہینے دفل کر کے ہی ہیں سیادہ دے چھوہ مہینہ بیبیہ دیئے کفان پواہ جئی سیادہ دے نہیں آخری بیبیہ دیا ہار مرنہ لے دیا رسیاں لائے بھائی بیبیہ دیا سجاد نلاز کیڑا بارے سیادہ دے بھائی بیبیہ دے ملت کرے لیا ہیک رات میں نے کبر دیکھتے یہ گالی دینا دیا چھوٹیاں بھیڑی ہیں سیادہ دے کیوں بھی لینی ہے بیبیہ دیئتہ نے سون دی رہیاں کال جو میرا آگ دے بے لے نیل ہے تبے شکٹور پہویں لگا بن یہ سجاد اشارہ کی دے بشیر مامل ٹور بشیر مامل ٹور ان مامل اچبائے کے پوچھائے کہیں دا حکمیں بیبیہ دیا ہم دا حکمیں بیبیہ دیئے امامیں میں محافظہ امامت بیبیہ دیئے محمل بہا چاچا نائے تجا محمل نائے بیٹھے جو لہوڑا گئی لتیاں دیا لی دیاں بیبیہ دیئے سجاد نائیا اوڑا میں ردد سے آمیں کاربلا ونگڑا سیادہ دیئے میں دی بہن تو پوچھ کبار دے قولا کھڑیے ماسومہ من جانڈے میں چیل ہم کرنے بیبیہ دیئے کس مطالیوں بھینڈا نینہ سالما چیل ہم مناے کٹھے تا میں دے ڈو آئین میں کوئی ہونی ہا یار کرے مذہبے چماتا مجھے دے میں کوئی چیل ہم مناے میری گال ماتمیاں نا لے جتنے ماتمیاں دا نار بیٹ سے آوازیں یہ میں کوئی نیہ کچھے لگ مناے آوازیں یہ نہیں بھی بھی پوٹر دا ہاتھ نہ پہ دیدی کبر تراکیا دیا جیدے پی آدم آنے سبھال مجھے کتار ماری گئی بسم اللہ کنازن ہی انہیں سبحان اللہ بی بی پتر نہ ہاتھ نہ پہ کبر تو بیٹھی ہے غائلت مندہوں فرمائے ہولڈ آس کیوں نے منجان دے دی بی بی ادیے سجاد چھوہ مہینے اور تاں کبرت چراغ جلا کہ میں نے کبر دینا لوگ گزر دیا ہے جو میرا دے دینا دیا ہے لکھائے رون لوہی دی کبر ہے بی بی ادیے تو قرآن پر سے اور تاں کرا جلا کہ ہاتھ سن ہاتھ سن پہ کے دور آئے سجھ بھی راب دیا بی بی ادیے میں سکھ دی رہیا کوئی میں نے کبر تاں کنان پڑے اچھا اچھا بڑا حکم آئی بات ماتمی ہاتھ کھڑے کرو ایک وین پڑھنا چاہنا تھوڑی آواز بری کر کے زیادہ کرے ہمت نہیں تھکا و ٹپڑی جگہ لیکن وین پڑھنا غائلت مندہوں اتنے تاں کابا پاسدیاں دھییاں پیو دا سرچائیں کجمالے پاسدیاں آکیا دیاں بیرا لوکرما فی منگرائیں جب برال گئیے روکیا دیاں آنکھیں فضل دے بابے کو پئی آدھی ہے ہی بھدری ہے منی لیت گرم دے اوہ سام سام کے تھی ختم گئی چینلی کیہ لیکن کجمالے پاسدیاں آیا ماں کو کرے رنجگیئے نہیں پھیکے مور سارے 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 پرسنے ہیک ویڑ پڑھنا سارے پرسنے کوئی مدھا شرم نہ کرے سجاد گنڑی کھولیے کبرتے در رکھے لے کبر آل گئیا دیئے کیا ہے سیادہ دائے در لائے روک یا دیئے کیوں دور رکھ رہے میڈی کبر ہوں دے میں پاڑھنے نہیں تو چاہی وان دے بھرگی ای چولا ایلی ایس گھردہ میڈی کبر دے میں چاہ دبنا ہی وان میں تسے پیو دی زندہ سے کوئی روپ آئے کہ شکینہ گزر گئی زندہ سے کوئی رہی اللہمہ قلنے ولی جکل حجت ابن الحسن شلوط کالیہی بعلی آبائیہی فی حاضر ساعت وفی کل شاعت ولیم وحفظم وقائدم وناشرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہو ورزاکت ونمت ومتیہو فی حاق تبیلا اللہمہ شلعہ محمد وعاد محمد معجل فرجال محمد یارب درِ بطول کا مجھ کو شعور دے آنکھوں کو کربلا کی زیارت سے نور دے کچھ اور دے نہ دے تیری مرضی ہے کبریا مجھ کو علی ولی کی محبت ضرور دے بے شک محل نہ دینا منافق کے شہر میں کٹیا ہی دے دے مجھ کو مگر اس سے دور دے حیدر نبی کی آل کی مدہت کروں صدا لفظوں کی سلطنت پہ مکمل عبور دے ربزدنی علواء شار مل کے بلند آواز سے صلوات کوشش کرو جنہیں آتی ہیں وہ اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اللہ اگر ممکن ہو سکے تو اتنی بلند صلوات پڑھو کہ محمد کی بیٹی راضی ہو جائے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والا عصرف فی الانبیاء والمرسلین یا قریبو تقربتا بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا قہارو تقہرتا بالکہرے والکہرو فی قہرے قہرے کا یا قہارو والچلی یا قہرالدو بے والی الولی یا مظہرالعجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علیہم بے علیہم بے علیہم بے علی شلوہ دعا ہے رب العظیم کی بارگاہی مقدس میں کائنات کا خالق علی کی آنکھوں سے دیکھنے والا اللہ علی کے کانوں سے سننے والا خدا مومن کی قبر میں علی کی کرسی لگانے والا اللہ میدانِ محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے قوصت بلانے والا رب میرا خیال ہے آپ کچھ زیادہ تھک گئے اچھا چلو چیک کر لینے ہمیں ایک جملہ ہو رکھنا میرا دل نے سارے نمازی ایک اٹھے ہو جائے علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ آپ کہانہ زاکرین کی بڑھائی بانیان کا یہ عظیم و قریم احتمام سرکار انایت حسین ملنگو صاحب کیجئے مسید جمیلہ اور بھائی غلام رضا عزیغم بھائی باقی برادران کیجئے محنت حضری نوکری چھوٹی خرچ خراجات لنگر نیاز کائنات کا مالک چودہ کے شدکے میں اپنی بار کا ہمیں قبول فرمائیں جو مومنین حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں مالک تمام کی دلی حاجات کو بورا فرمائیں شارع امین کہا کرو امین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مالک کسی ماتنی کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں اس سے بھی بلند امین کہو مالک جلد جلد ہمارے پردے والے والس کا ظہور فرمائیں مجلس کی قبولیت کے لیے شاہ مل کے بلند آواز سے سلامات شکری رہیں شلامت رہیں آباد رہیں خوش رہیں ذاکری والی بات نہیں گھر والی بات ہے اور بانی مجلس کی حیثیت ہے لسٹ میں نام ضروری ہے کیونکہ بڑا سفر تھا میں پہنچ آیا اللہ کا شکر ہے مجھ سے پہلے بھی ڈھیر سارے خوبصورت ذاکری خطاب فرما گئے میرے بعد بھی کتاب ذاکری کا بےمثال برک جناب بھائی صفتر پاس نو تک تشریف فرمائیں وہ پڑھیں گے چار مشرے پڑھتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے یہ آپ بسائل کریں گے جتنے بندے اس وقت خسائل کی جنت میں تشریف فرما ہو اگر مہربانی کرو تو ایک ایک قدم سارے آگیا جائے انجاز ماشاءاللہ مجلس پڑھانی تحقیر آپ مالک سلامت رکھیں جی اجازت دے پڑھئے مجلس میں کہہ رہا ہوسین دین کو عوجِ کمال دیتا ہے حسین دین کو عوجِ کمال دیتا ہے مصیبتوں کی فضا سے نکال دیتا ہے کیا بات ہے یہ صدی اللہ یہ آئی محمد آبو شاہد ہے مخبرو بھائی جا مالک بس حیداری انجنی بھائی تھکاویا نعرہ نہیں چاہیدہ نجف تک آبان جاوے اور کسی سننا ہے تو میں پڑھنا ہے ورنہ گستج میرا نام آگیا ہے دو میں ادبر نکرو حیداری حسین دین کو گارہ لگا لے تو میرا گھار ہے تو وہ بڑا ذاکر ہوں دا ہے غازی دی کشن میں میں سارے ہاں تو نکہ ذاکر امام حسین بادشاہ دا ایک بند پڑھنا لگا ذاکر میرے تو بڑا ذاکر لیکن اس بندے دا بڑا ہی حوصلہ ہوں دا ہے جنہاں پڑھے گھر پڑھا لگا ہوں دا ہے ایک بڑی گل تو میں منتو اٹھے دمانے میں پڑھا لگا ہوں بہن نسونہ ہی جنگ ہے ان چوتھے مصرہ دیتنا پڑھا ہے بھا میرا اوصلہ پڑھے گھٹا میں گروہ حسین دین کو عوض کمال دیتا ہے مصیبتوں کی فضا سے نکال دیتا ہے خدا تو نور سے جنت تراشتا ہے مگر حسین خاک ہی جنت میں ڈھال دیتا ہے شاہب آش شاہب آش تو ہاری نسلوں کی خیل ہو جو ہاتھ بلند ہے وہ کبھی کسی کا مہتر ہے ایک کون نہیں دے دین مالک بس درک خدا تو نور سے جنت تراشتا ہے مگر اچھائی کو بھیجن ٹھیک ہے خدا تو نور سے جنت تراشتا ہے مگر حسین خاک ہی جنت میں ڈھال دیتا ہے ادراک کب ہے تجھ کو شہ مشرکین کا اوئے ممنون لا الہ بھی ہے ظہرہ کے چین کا شہرہ کے چین کا شہرہ کے چین کا شہرہ کے چین کا بڑی مدت پا تیری زیارت ہوئی ہے میں نگاہ دیتی کہ سبیت اے قرآن میں میرا ہاتھے راتی ادھی راتا قائمہ ہفظ نبدال اٹک میں مجرہ پڑے ہے پتہ نہیں کتنے بندیان میرے سامنے جنت بن گئی ہے مردے تو چھکا بنمائی کوئی نہیں بھرہ کے چین کا اور سجدے تمہارے خاک میں مل جاتے مفتی ہو ہوتا اگر نہ خاک پہ سجدہ ہو سہر کا ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے ہر علی کے نوکر کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے نہیں بھئیہ دیر ست کے دیر بڑی اللہ سلام نہیں خیر بشماللہ پوٹی کیا مولا وفدرک سارے رل کے ہاتھ چھو آئے داری آئے داری آئے داری اچھا میں تو سمجھا سیپا میں حاضری بس ہے ایک ربائی پڑھا تھے توڑ جمع انتو سم مولی ہیں جب پڑھا جیتا ہے میں اچھا چل دین کے دشمن شرمندہ ہیں اور عصاصے جیت گئے دین کے دشمن دین کے دشمن شرمندہ ہے اور اساسے انتوانوی تسنے پہ میں کی پڑھا ہے تو پھر دکھا لیمو کہیں دین کے دشمن شرمندہ ہے اور اساسے جیت گئے لاکھوں ماویہ دادوں سے سرور کے نوہ سے جیت گئے دین کے دشمن شرمندہ ہے اور اساسے جیت گئے لاکھوں ماویہ دادوں سے تو میرے سامنے پتھر رکھ پتھر علی علیہ لیگرے غازی جی کے سامنے میں کلم حسین دی ذری نلمس کیوں کی تا شرمدہ تیری دوچوں میں میرے دین کے دشمن شرمندہ ہے اور اساسے جیت گئے لاکھوں ماویہ دادوں سے سرور کے نوہ سے جیت گئے اور لکھنا پڑا ہے دشمن کو بھی اپنے کلم سے گربل میں بہتے دریہ ہار گئے ہیں اور بیاسے جیت گئے خیف ہے خیف ہے صدقے لما صدقے لما حسین دی ماہ بفتے رکھے پاک سیڑا دوں کی زیادہ مہداد لگے سارے لگے ہچاو ہے ناری لکھنا پڑا ہے دشمن کو بھی اپنے کلم سے گربل میں بہتے دریہ ہار گئے ہیں اور بیاسے کعبے کو جھکے میدان محشر میں مولویاں اپنے آپ ایسے گل کرنی کعبے کو جھکے پر کعبے کے مسجود کو سر خم کیوں نہ کیا امام حسین دے پتران دی قسمیں داد علی گل نہیں داد سیدہ اپنے پتران دا صدقہ اتنی دیوائی ہے وہ بھوکھی نہیں رہی وہ حسرت ہی نہیں دادا نہیں لیکن گل انصاف دیئے میرا گھارے دیئے تھے گل دایا ہوئی نگلی ہو جانئی ہے کعبے کو جھکے پر کعبے کے مسجود کو سر خم کیوں نہ کیا اللہ کی تسبیح تو بڑی دم ہے در دم دم کیوں نہ کیا صدقہ دماء صدقہ دماء صدقہ دماء تو یہ نصرہ دی غیر ہوئے حسین دی ماہ کسے دماؤ پر آپ اتر پولے اگر کعبے کو جھکے پر کعبے کے جیدے مہرمی بیٹھے ہو تو اڈنال میری گھر رہے کعبے کو جھکے پر کعبے کے مسجود کو سر خم کیوں نہ کیا اللہ کی تسبیح تو پڑھی دم ہے در دم دم کیوں نہ کیا دوزخ میں پہنچ کے سب مفتی یہ کہہ کے بہت پست آئیں گے اوے کتنے آمال کیے ہم نے شبیر کا ماتم کیوں نہ کیا تابہ ہیرڈ 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 اللہ Cheere سبادم آیا آآ Iss آآ You آآ s مشکل ہے تو تسان کمال کر دیتی ہے دو زخمیں پہنچ کے سب مفتی یہ کہہ کے بہت پستائیں گے کتنے عمال کیے ہم نے شبیر کا ماتم سارے ماتم کرتے ہو زنجیر کا ماتم جو کرتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے زنجیر کا میں بھی کرتا ہوں سارے کرتے ہو اب جاؤ کسی سمجھ دار ڈاکٹر کے پاس کم از کم کم از کم ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو اس کے پاس جاؤ اور اسے پوچھو ایک گروپ کا آدھا کترہ خون یعنی اے پوزیٹیو کا بی پوزیٹیو میں آدھا کترہ خون چلا جائے تو موت یقینی ہے زیادہ نہیں آدھا کترہ یعنی آپ کو اور میرا خون کا گروپ اگر ایک نہیں ہے میرا ایک آدھا کترہ آپ کے خون میں چلا جائے موت ہو جاتی ہے اب ہمارے ہم اشرا ہی اور ہیں دس محرم ہیں ایک زنجیر ہے ایک ماتمی چلاتا ہے وہی زنجیر دوسرا وقت میں چلاتا ہے وہی زنجیر تیسرا وقت میں چلاتا ہے وہی زنجیر چوتھا مات میں چلاتا ہے وہی زنجیر پانچ رہا مات میں چلاتا ہے پہلے کا خون دوسرے میں نا 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 میں کسے بندے کو واقعی دن ہی نہ منگی میں حسین دیماغ کو منگی ہے میں مجرہ پڑھنا جہ چھات نہ بولے میں کلمی دوڑ دے وہاں شاہ دے تیری دو جو بے پہلے کا خون دوسرے میں دوسرے کا تیسرے میں تیسرے کا چوتھے میں نہ موت نہ ہلاکت نہ خطرہ نہ نوشان ودہ کیا ہے غم شبیر کی چاہت سے جو مجنون ہوتا ہے مصیبت غم بلاؤں سے صدا مامون ہوتا ہے لہو ایک دوسرے کا مل کے بھی کیوں کچھ نہیں ہوتا عطاداروں میں اس لمحے حسینی خون ہو میں صدقے ناما میں صدقے ناما بڑیاں نسدن دی خیر ہوئے ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے جو علی کا نوکر ہے حیداری جنہ نوکرہ آل محمد تمہیں سلامت رکھتے جی لکھ باری بہتا عطاداروں جی 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 لہو ایک دوسرے کا مل کے بھی کیوں کچھ نہیں ہوتا عطاداروں میں اس لمحے حسینی خون اور یار کی رہے گا اس دیس ایکٹری ذاکر پچھوں کو ہونے انتظار تو نہیں کرنا ٹھیک ہے نا جڑے آنے سے نہ آگئے ٹھیک ہوگئے بھر تھوڑا پڑھئیے نا پھر ممبر بھائی نو دیئے حسینی پڑھی رکھیے چل ٹھیک ہوگیا پھر حسینی کہ تم پڑھی عطاداروں میں وہ سلم ہے ایک سلام تو ممبر میں اپنے بھائی نو دینا کس کے گھر بیٹھے ہو حسین کے گھر یہاں کیا دیکھی جاتی نیت شاباز اللہ تجھے سلامت رکھے میں کروں یہاں جو آیا ہے شفاف نیتیں لے کر یہاں جو آیا ہے شفاف نیتیں لے کر قسم خدا کی وہ لوٹا ہے جنتیں لے کر سکھی رہو سلامت رہو آماز رہو آل محمد تمہیں کسی کا مہداد نہ کرے پاک سیدہ تمہیں سلام نہ رکھے یہاں جو آیا ہے شفاف لا الہ ادلہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت و بلا فضل میں کبھی بھی شیئر شیئر کم از کم مرزے نہ پڑتا اگر اس وقت مجھے یقین نہ ہوتا کہ میری بات ضائع نہیں ہوگی مشکل ترین شیئر ہے ایک بندہ بولے میں رہو یہاں جو آیا ہے شفاف فائدن نیتیں لے کر قسم خدا کی وہ لوٹا ہے جنتیں لے کر سخی حسین کا جھولا ہمیں جھولانے دو رسول آئے ہے رب کی سفارشیں لے کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سخی حسین کا جھولا ہمیں جھولانے دو رسول آئے ہے رب کی سفارشیں لے کر میں غازی دی قسم ہی شیروں پڑھا لگا اے محول علی علی نہ کرے میں کلم سیند تو نہیں پینے شرط سبیل تیری توجہ ہوئے تیرا بندہ دھے میں میرا بولنر دے دن نہیں کرتا اور بندہ موں پر اگر کے بیدہ میں میں علی علی بلایا تھا شیر پڑھنا پرامو کرے بات بولنر دن قریبہ جتنا بولی جتنا میرا حق بڑھے یہاں جو آیا ہے سفاف نیتے لے کر جسم خدا کی وہ لوتا ہے جنتے لے کر سخی حسین کا جھولا ہمیں جھولانے تو رسول آئے ہیں رب کی سفارشیں لے کر حرم میں کہتا ہے اللہ علی کے منکر سے میرے حرم سے نکل جائے عبادت دینے مائشت کے دعوام ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے دی سب کے دعوام دی سب کے دعوام دی حسین دی ماں کے شدد نا 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 میں اتنی دات در آلیلی اللہ اپنے آدھے کابو رکھ حرم میں کہتا ہے اللہ علی کے منکر سے میرے حرم سے نکل جا عبادتیں لے کر علی کو چھوڑ کے جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ لوٹتا ہے مسلح سے لانت دینے دینے مائشت کے دعوام دینے مائشت کے دعوام حسین دی ماں کے شدہ مہداد نہ کریں آخری شیر جی علی کو چھوڑ کے جو بھی نماز آخری شیر جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ لوٹتا ہے مسلح سے اور یار مولوی کی نماز کی کیا عقاد ہے تیری اور میری نماز کی عقاد ہی کیا ہے کائنات کس کے لیے بنی ہے بولو اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں یار میں گیارہ سال ولایت والے مدرسے میں رہا ہوں میں گھروں اٹھ کے ذاکری شروع نہیں کی تھی میں یارہ سال بدرسے جو رہا بڑے دھکے کھا دے تیری میری نماز کی عقاد ہی کیا ہے کائنات رسول کے لیے بنی ہے اور اللہ نے رسول سے کہہ دیا تھا بین لم تفعل اگر تُو نے علی کی بلایت کا اعلان نہیں کیا تُو نے سمجھو کہ تُو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا تُو نے میرے دین کا کوئی کام ہی نہیں کیا اگر تُو نے علی کی بلایت کا اعلان نہ کیا تھا علی کی بلایت اتنی ضروری ہے اور محمد تو رکنا پڑ گیا غدیر کے مقام پہ رک گیا محمد سب کو روک دیا ایک بندہ آگے پڑھا اس نے کہا یا رسول اللہ کمال کیا آپ نے یہ کوئی کرنے والی بات ہے سال پورا آپ کہتے رہے ہیں حج پہ جانا ہے حج پہ جانا ہے حج پہ جانا ہے حج پہ جانا ہے ہم نے سوچا پتہ نہیں کیا ہے حج ہم آپ کے ساتھ حج پہ چلے گئے وہاں جاتے ہی آپ نے کہا جی بکرے خریدو زبا کرو آپ کو تو پتہ ہے ہم تھپڑ مار کے ہوں شین لیتے تھے آپ کے کہنے پہ ہم نے بکرے خریدے پھر زبا کیے پھر آپ نے کہا جی بھر سے جو کپڑے پہن کیا ہے وہ اتار دو اپنے بدن چادروں میں لپیٹ لو ہم نے بدن لہنجڑا بننا بولیا پھر اس غریب نے پتہ کونی میں پڑھیا کیے اپنے بدن چادروں میں لپیٹ لو کپڑے اتار دو جو گھر سے پہن کیا ہے اپنے بدن چادروں میں لپیٹ لو ہم نے بدن چادروں میں لپیٹ لیے پھر آپ نے کہا سرمنوا دو ہم نے سرمنوا دیئے پھر آپ نے کہا جوتے اتار دو ہم نے جوتے اتار دیئے آپ نے حاجی بننے سے پہلے ہمیں ملنگ بنا دیا آخری بات پڑھ کے داروں آپ نے کہا جی جوتے اتار دو ہم نے جوتے اتار دیئے مولا آپ کو سلامت رکھے آپ نے کہا جو گھر سے کپڑے پہن کے آئے وہ اتار دو اپنے پتن چادروں میں لے پیٹ لیئے ہم نے پتن چادروں میں لے پیٹ لیئے آپ نے کہا جی شرم اڑوا دو ہم نے شرم اڑوا دیئے آپ نے آجی بننے سے پہلے ہمیں ملنگ بنا دیا یہ تو بتائیں ملنگ کیوں بنایا تھا محمد نے کہا میں نے نہیں بنایا اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا گھر چاہتا ہے ملنگوں کے لپاتے میں اگر آؤ تو بسم اللہ ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے حضیق نوکنوں کے ہاتھ بلند ہو جائے شارلال کے حیداری جانال علی نے رکھنا ہے بارک بردہ بارہ بارہ اوہ کل نبی آدھانا سرہی جندہ کمی بڑی تارا اوہ کل نبی آدھانا سرہی جندہ کمی بڑی تارا دہمات پاک رسوندہ ہے خوشوں کے لا علی دہ نعرہ چمن چمن گلی گلی چمن چمن گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی اس لئے دل میں محببта تو عردوں ہم نے جوتے اتار دیئے اپنے ہاتھی بننے سے پہلے ہمیں ملک بنا دیا چوتھا مصرہ پڑھ کے ممبر جنابِ سبتر و پاس نوہدت کے حوالے گاروں ملکے آلیاں گل جتنی بٹی ہمیں اتنی بٹی جتنی بٹی جتنی بٹی جتنی بٹی جتنی بولی تو بولی آپ نے ہمیں ہاتھی بننے سے پہلے ملنگوں بنایا رسول نے کہا میں نے نہیں بنایا اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا گھر چاہتا ہے ملنگوں کے لبادے میں اگر آؤ تو بسم اللہ علی کے چاہنے والوں کے سنگ ہونا ضروری ہے خدا کا گھر یہ کہتا ہے تمہیں ہاتھی بنا دوں گا مگر ایک شرط ہے پہلے ملنگ ہونا ضرور دونوں ہاتھ ملنگ کرو حیداری تیش ربیلو علیہ السلام امام فارقہ میں زیر انتظام زباہر آسف کمال احضر صاحب انشاءاللہ ملکی زاکر وکیل جناب حقی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآمل جناب قبلہ سلا کریں گے امام حضر اسکری علیہ السلام کا جنازہ برامر دوگا اس کے بعد زباہر صلی اللہ علیہ وسلم ملنگ کے گھر سے ماتمی سنگتے پرسہ داری کرتی ہوئی اسی امام فارقہ میں اختتام پذیر کریں گے جناب قبلہ علامہ سلیم عباد شاہ فاضلے کمال مقدس ذکر محمد وعالے محمد بیان فرمائے محمد وعالے محمد بیانی سنگتے پرسہ داری کرتی ہوئی سنگتے پرسہ داری کرتی ہوئی سنگتے پرسہ داری کرتی ہے امام فارقہ میں سنگتے پرسہ داری کرتی ہوئی سنگتے پرسہ داری کرتی ہے سنگتے پرسہ داری کرتی ہے سلواتکا علیہ وعلیٰ ابائیہی فی حاضح ساتھ و فی کل ساتھ ویلین وحافظہ وقائدن وناؤسرہ ودلیلن وائینن حتاوت اس کے نحور زکتا ان وطمت اہو فی ہاتھ ویلا یربل حسین بے حقل حسین عشو صدر الحسین بے ظہورِ حجتِ ولدہی القاہم نزیلو کا عیسو متجاہت رکابی وزیفو کا عیسو کنتو من البلاد پروردگار اللہ عزتِ بطول دست کا ذکرِ پاک قبول فرمان چونکہ مجلس آخری مراحل تھے اور امام زمانہ دی اکھ جڑیے وہ آین اللہ الناظرہ ہے یعنی امام دی اکھ اللہ دی اکھ ہوندیے امام زمانہ تو کوئی دیکھ رہے ہیں سارے نیندہ ذکر سنونا نیا آخری ٹائم ہے چونکہ عبادت مقصد بھی دعا ہوندے نا کریمِ گربلہ اِذِکِ قَبُول فرماؤ بھی رضاہ نونا دوستان دے بچان دے آباد و شاد فرما جتنے مرہومین ان درجات بلند فرما کبردیاں حشر دیاں برزخ دیاں منزلان آسان فرما ساکیے کوسر دے تو جاوے کوسر نصیب فرما بے اولاد مومنینوں اولاد نرینہ سالے عطا فرما عزتِ بطول دست کا ڈھیر ساریاں دعاں جڑی زبانہ تے نہیں لے جا سکتے ستار رویوں بے مہدہ اللہ دعاں قبول کر کے احسان فرما ماتمی دیمات امداری زاکرین دا پڑیا مومنین چون جائیں بھی دامے درہ میں قدمے سخنے ذکرِ پاک جتاون کی تے مالک عبادتِ شمار فرما مومنین دا ہر قدم عبادتِ شمار فرما میرے امامہ بھیڑا دیاں پراشوب زمانے ہر شریف دی عزت محفوظ فرما پردے داران دے پردے قائموں دے مفرما ہونٹے امین اپنی مرزی نہ لکھی نے سیدان تھوڑا مہمانہ ایک اوچھی جائیں امینہ کھائے اسے ساریاں نو شام دی مسافرہ سینڈ دے حرم دی زیارت نصیب فرما بی بی دے حرم دی محافظت فرما شہداء مدافعین حرم کو شہداء کربلا للماشور فرما وارث زمانہ دا جلدی زبور فرما دعا واندی قبولیت وسط مل کے صلوات پڑھو اجازت ہے ٹیوٹی شروع کی تھی جاوے ماشاءاللہ اللہ 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 قوتہ اللہ مسم اللہ موسیقی 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 قبط اللہ حسین و جعلہ دسات الماسومین من ذریعت اللہ حسین صلوات صلوات اللہ حسین صلوات اللہ حسین صلوات اللہ حسین امام حسن اسکری علیہ السلام 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 میں آپ کو جان کوشش کرے سا جو آج دی رات تو دیئے اکھ وصف ہو گئے ملدہ نصیب ہے امام حسن عسکری بادشاہ ارشاد فرمائے امام دی عظمت بلند صلوات پڑھو اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن بلکل گھبرا کے نہیں سننا میں کوئی لمبے پڑھن دے موڑی جو نہیں میں کوئی تھوڑا احساس ہے کہ صبح دوی مجلس شروع ہوئی تے ہون تے مسلسل گریہ صلوات نعرہ مریں دے رہے ہو امام حسن عسکری علیہ السلام کو پچھا گئے مولا عبادت قیقواہ دیں عبادت دا مقصد کیا ہے عبادت دی تشریح کرو امام علیہ السلام ارشاد فرمائے لَيْسَ لِلْ عبادتِ قَسْرَةِ سَيَامِ وَلْسَامِ عبادت اوکو نہیں آدھے جو دھیر سارے نمازہ پڑھو یا دھیر سارے روزے رکھو عبادت اوکو نہیں آدھے حاملت عبادت قیقواہ دیں فرمائے بَلْ عِنَّمَ الْعِبَادتَ اَتَّفَقُّرَ فِي عَمْرِ اللَّهِ بلکہ عبادت ہوئے تھوڑی ہوئے وچھ ولایت واجب ہوئے ادھنی وطنوں میں حد ملعن کرو حیداری تھوڑی ہوئے ہر عبادت تیچے علی حونا چہید ہے مولا دین کا ایک وحد اسلام کا ایک وحد مولا فرمائے اسلام دی بنیاد پانچ جاتے امام حسن اسکری پڑھنا چاہنا اگر تھوڑا جاک کے سنسو تو میرا دل کرے سی بھی تھوڑا پڑھ گینا تھوڑا مہمانہ مسافرہ سید بھی ہاں میں نے تو کروڑا درجہ بہتر پڑھنا لے پہلے پڑھ گیا گریہ ہو جوڑا تُسا کار بیٹھے ہو میرا دل چاند ہے آج دینا تھوڑے دیوارات لکھ ہوئے ہیں جو امام حسن اسکری کی میں پڑھیں گے لیکن توجہ تُسا کرنی ہے مولا اسلام کیکواتے ہیں امام فرمائے بونی علیہ السلام مولا خمس سن اسلام دی بنیاد پانچ چیزاتے رکھی گئی ہے مولا کیڑیا کیڑیا پانچ فرمائے اول صلات پہلی نماز نجھہ روزہ تریجی حاج چوتھی زکاة پنجوہ الولایت و ناز پنجوہ سادھی ولایت مولا ایو چیز افضل منہم کیڑی چیزیں جڑی انہ ساریاں تُو افضل ہیں تو محصول فرمائے سادھی ولایت مولا نماز اللہ کے لیے روزہ اللہ کے لیے حاج اللہ کے لیے زکاة اللہ کے لیے ولایت تھوانی جو ہے اس وجہ تُو سارا تُو افضل محصول فرمائے نہیں نہیں جڑی اللہ دی نماز ہے اے وطن تہیں تا چار رکعت مسافر تا دو رکعت اے جڑا روزہ ہے وطن تہیں تا واجب مسافر ہے تا قصر ہو گئندے حاج مستطی تے واجب زکاة نساب تے پہنچے تا واجب تھی دیئے گل غور نالسل جڑی سادھی ولایت اے پوڑھے تے بھی واجب مسافر تا بھی واجب بچے تا بھی ملکی عمل بتاؤ کوئی عمل دساؤ فرمائے ملسا بتاؤن ولایتنا فی عمر غیبتنا جڑی بندہ سادھے بار میں دی غیبتج سادھی ولایت تیک کا امرہ سی اتا اللہ علف علف حج اللہ کو ہر قدم دے بدلے لکھ حاج دے ثواب دے سی واتا اللہ سواب علف علف شہید مسلو شہدائل اہدے والبدر فرمائے فقط قدم دے بدلے حاجدہ ثواب لے دے سی بلکہ ہر مرن والے کو مسل شہدائل اہدو بدر ثواب بتا کرے سی واتل دے گفتگو اگر میں امام حسن عسکری پڑھا میں پانچو مجلسہ خمسہ پڑھا ہے امام حسن عسکری دی زندگی تے جڑی کہ میں مکمل نہیں کر سکا اندھا خلاصہ لسنا چاہتا جڑا ملا پہلا حملہ کیتے اہم اہل بیعت علیہ السلام دی ولایات تکوینی تے حملہ کیتے میری گیل سمجھا گی ولایات تکوینی ولایات تکوینی کیا کہا دے کون فا یکون دے مالک ان چوڈا مثلا ہیک ہوندے موجزہ بیہ ہوندے ولایات تکوینی جڑا موجزہ ہوندے اندھی تحریفیں ہوں دیا کہ تحدی کا ہونا ضروری ہے مثلا اگلا بندہ چیلنج کرے اگر ایسی گل ہے تو ایسی کرو قرآن ہے کہ فاتو بے صورت میں مثلہ ہی اگر قرآن تے ایمان نوے گھنہ دیتا ایجو جہیں بے صورت گھنہ اے ہوندے موجزہ اگر کوئی بندہ میری گل سمجھا رہی ہے تحدی چیلنج جیک وادے ہوئے انگلیشی چیلنج جو منگے اوندے مقابلے جو ہوئے اُس کو موجزہ سنینے اور یہ خروج و نوامی سی طبعیہ موجزہ اونکو آتن جیڑا اپنا من سب ظاہر کرنوستے ہوئے اے ولایت نہیں اے موجزہ ہے ولایت تقوینی ہو رہا ہے مثلا ولایت تقوینی کیکو آتن ایک رہب نامی بندہ امام حسین کو لائے حسین بے اولادہ بیٹے عطا کر امام فرمایا ٹردہ بانج پچھا نہ دیکھے ٹردہ گئے ست میں قدمتے گئے آدھے حسین جو آ کر پچھا نہ دیکھے دیکھا تھا سہی کوئی ہے یا کوئی نہ پچھا تھے جو لٹھے سے امام دیا کلائے آہ کم بخت ہاں اپنے بخت کو دھکا نہیں دی اگر پچھا نہ دیکھے ہاں تا اولاد آدم حق پاسے ہویا حسین دیا تھا اتا کرنا ولایت تکمینی کا ایک وحد آیت قرآنی چاہتھ سورہ مریم نے بتا لے سارے اس میں پر پاک تھے اس بی بی دی ایک سر توہین ہوں دی حالکہ اندھی تفسیر ہے نہیں مریم بھاجو وانے نکل وانے بچے اندھی جھاں نہیں حالکہ اے گل نہیں مریم جدہ گئی ہے توجہو آوازیں قدرتے یا مریم مریم اپنے وعدے کو یاد کر ولایت تکوینی کا ایک وحد پالنے والا مستور ہاں کیا کرا ویلا بھی یاد ہے وقت بھی یاد وعدہ بھی یاد ہے مریم جی میں ڈوک کتم اگھا چاہنی ایویں ڈوک کتم پچھا چاہ مریم ایویں ڈوک کتم پچھا چاہ نہ وہ زمین ہیتے نہ وہ اسوان ہی پالنے والے کتھا آگئی جاں کیا کرنا مریم ایسا میں نے جھکی جھا تے رہے ایک نکاب پوش بیٹھے انہوں نے سلام کر سیدہ مریم انہوں نے سلام کیتا ہے سلام کیتا نے اس نکاب پوش آباد دامانی چھو ایویں ایسا کو چاہے آگر مریم ہاں اپنی امانت سبھاں مریم اپنی امانت سبھاں مریم ایسا میں اپنی امانت چاہتی ہے یہ چار قدم چھے جا پھر تیار دے پرندہ صدقہ پارا تا کر پرواز کر کے سناوا اے بہے کے سنن بے شاک سنن میں متوسلا معصوم ایک امنا سین میں کچھ جراتی دیسی طاقتی دیسی میں امہ پڑھ سا جیویں پرندہ حق کے مریم ایسا چاہ کے ٹریاں اس نکاب پوش دیا وازی مریم اے امانت میں کنے میں واپس کی تھی تھوڑی یہ خاک چاہی نے ہوتا تے لئی نے آج یہاں مریم ٹرون مریم اگر چار قدم چاہیں میں نے ذہنی خیال ہے کتھا ہم کتھا آگئے ہیں کون ہے میں کو امانت ریون والا اور آخری کام کرہ کی دس ایدی منت کرا میں کو زیارت تک کراوے نکاب کیوں پاکی بیٹھے مریم اگر پچھا گئے ہیں میں کہا نکاب پوش منت لا زیارت کروا دسا اے جگہ کیڑی ہے آخری کام کرہ کی دنے دیکھ کیا دلمائی میں کو پہچان میں حسینہ اے کربلا اے گھٹی خواہ کے شفاہ دیئے گھٹی خواہ کے شفاہ دیئے ہاں ویڈیو کیمرہ دے سامنے کھڑ کے آئے سید دا اس کا دلال سون دنیا دے حسین اتا کریں دے یا نہیں کریں دا علی دیں دے یا نہیں دیں دا اگر میں سید دے عقیدہ کو پوچھ جڑا نبی اتا کرے ان کو حسینہ دین اے جنہی وقت تمہیں ہاتھ بلا دے کرو ہے غریب جڑا کمس کن نبی اتا کرے اے حق لائیت تکوینی بچپن نے امام حسن اسکریدہ امام حاتی نماز بھر دے بیٹھے نال بھر دے بچ کوئں آئی امام علیہ السلام کوئں چلے گئے کوئں دے پانی دے مسلح چھوے چھینے اللہ اکبر لوگ چور چوار کٹھی تھی امام حاتی تھوڑا بیٹھا حسن اسکری اس کوئں دے بچے چلا گئے توسا نمازی جو مشکول انہوں ڈینڈ ود دیئے آغازت شور ود ہے امام نے سجدے کو طولانے کی تا ہے نماز مکی امام دے گھر دے ترہ پردہ دارانے کتنے مطمئن ہیں امام دے پچھے مسلح وچھا کیا دیں اللہ اکبر نماز مکی سامنے کوئں میں حادی دی امانت واپس کر پورا سامنے گواہ ہے پانی دے سطح بلند تھا ہی لٹھنے پانی دے مسلح دے اسکری نماز بیٹھا پڑ دے جدہ بلاد تھے باپے دو انہیں نگاہ کر کے انہیں دویں ہاتھ نماز دے تشاہ دیجئے انہیں دویں ہاتھ امام حادی دور کر کے آدھے اسلام علیکہ یا ولی اللہ وہ میرا ولی بابا میرا سلام ہوئی مولا اتنی مطمئن کیوں اسکری بات چھا پوچ چلے گئے تُسا عبادت کیوں کی تھی پھر میں اگر غور نہ سنو جدہ میں اللہ دی عبادت خیانت نہیں کریں دا وہ میری امانت دے کیوں خیانت کریں جدہ میں انہیں عبادت خیانت کرانے کی دی امام دے زندگی کو اگر طرح حصہ تقسیم کی تاوینے ممکن ہے تھوڑی جی باس ہو بنی امام دے اپنی زندگی امام دے نائبین اور امام علیہ السلام نے باہر میں بادشاہ دی پر رشکی میں کی دیئے اگر طرح حصہ جی اس مضمون کو تقسیم کی تاوینے تھوڑی مو بحث ہو سکتیے تھکے بیٹھے ہو طرح حصہ تقسیم کی تاوینے تا امام حسن عسکری بادشاہ پڑھا بان سکتے او بھی تھوڑا جیا حصہ انہ چوڑن دے فضائل کون پڑھ سکتے مسجد جیلی بیٹھے ہیں جناب رسول خدا بیٹھے ہیں سلمان واپس ہے پوچھنے سلمان مسجد کون ہوا کہ میں کو پتہ کون نہیں اندر گئے انڈی تھنے علیہن تے نبیہن سلمان اسا نے تھاڑے کون پوچھے اندر کون نہیں تایاں کھا میں کو پتہ کون نہیں اندر تھا یا علی بیٹھا یا نبی بیٹھا انہوں نے کہا میں جو تھا کوئی اندی زاد دے پار اج็ل سا میں کوئی خدا ہاں اندی حقیقت اگر پہچان گئے انہوں نے حیوان دے پہچان گئے خطر رسول نماز پھر کر نمازی بیٹھے نہیں لے رستے جو انچہ علی دے شکایتہ کرے دے یہودی دا کتہ ہے وہ انہیں نمازیاں کو پاٹ گھن دے اللہ دے رسول کو شکاہت گھن لنے نماز پاٹ گیا دے پر حسے وہ فلانے یہودی دے کتے ساکو پاٹ گی دے اللہ دا نبی تو سب پاٹ گیا دے یہ وٹ گیا دے اللہ دا نبی انہیں نمازیاں کنا اللہ کا ٹور پہن یہودی دے دروازے تے یہودی تہدہ کتہ نمازیاں کپیاں بھانگ دے اللہ دا نبی ایمان نہ آئی نہ اور بات ہے میں اتنا یقین رکھ دا اٹھارہ ہزار عالم دی زبان تو جان دے خود پچھ گنو خود اللہ دا نبی ہے اے کتے آ سر چاہ جھکا ہے نمازیاں کن بھانگ دیں وکہ مولا میری تھوارے نال ست تھے میری تھوارے نال پرہے ہیں جرگہ ہوندے نہ ست ہوندی یہ میری پرہے ہیں تھوارے نال اے کتے آ کے اڑھی پرہے ہیں مولا ان نماز پڑھ کے آن دے اسے گلی تو ٹپ دن میں انہاں کنن نال سننا اے مرشد علی کو بھانگ دن آج بادہ کرنے علی کو بھانگ دن چھوڑے ہیں میں انہاں کو بھانگ دن چھوڑا اے مرشد علی کو بھانگ دن چھوڑے ہیں اے کتاب میں کیوں چاہ کے آئیاں حکایت اللہ مصمبت لکھی حکایت اللہ النجاہتہیں لکھی ہے میں انہاں دا تعارف کرامنا ہی آغا سید حاشم بہرانی کتاب لکھی انہاں لکھا ہے اے او مجتہید ہی نا اگر ذریعہ علی تیان کے سلام کرنی نا قبر جو جواب آن دائی حاشم بہرانی میں علی دائی سلام ہوئی بندے آدھر مجتہیدہ دی عزت نہیں کرے دے وہ تو لائے ایسے مجتہید ایسا کیوں عزت نہ کرو اگر تجرید الاعتقاد کتاب نہ پڑھئی ونگے سادہ کوئی مجتہید نہیں پڑھ دا خواجہ نصیر الدون دوسری نے لکھی ہے اے او مجتہیدے جہاں اپنے وسیعت نامج لکھا ہے جہاں میں مہرونیا میں کوئی امام موسیٰ قازم اور امام محمد تقید پواندی اللہ پاسو دفن چکرائے اور اصحاب کاف علی آیت لکھائے قلبہم باست الزرائح بالوسید اے انہا دا کتا جہاں پاؤں پھلا کے سنتا پھائیں سمجھ کے حدیثت نہیں کریں کہ تھوڑا قیدہ قانون لائے ایسے مجتہید جہاں وسیعت کر کے ویند اب بھی قازمین جہاں سر میرے کٹھے زوار ہوندے ہیں امام موسیٰ قازم دے پیر آلے پاسوی دی کبر اور تو لکھا کھڑے این بند دی وسیعت جو میں موسیٰ قازم دا کتا ہوں لائے ایسے مجتہید اے ترائے مجتہید آگا سید حاشم بہرانی اے تلہ مستمبت آیت اللہ نجاہ تاہی آدھر جنہ جنہ بندہ ولایت تو بغیر نماز پڑھئے اور مرن تو پہلے اے آدھا کر گھنے دوبارہ نماز پڑھ گئے آیت اللہ نجاہ تاہی آدھر جہاں دوبارہ نہ پڑھئی نا تے اپنی ولایت تو بغیر پڑھ گئے وگا کبھر ہو سی علی بلال دے ہتھ جتی دے سی بسواللہ سید حاشم بہرانی یا ناری علی تے اپنی دے خلاہ بھار کبھر دا بھارا اوکر نمیان آنا سرے جدا کمی بڑھے جاہا بھائی ماں اوکر نمیان آنا سرے جدا کمی بڑھے جاہا دے مات پاک رسول دا ہے خوش ہو کے لا علی بلالہ دے مات پاک رسول دا ہے خوش ہو کے لا علی دا نارا چمن چمن گلی گلی علی 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 بسم اللہ بسم اللہ جمن چمن گلی گلی على نگر نگر گلی نگر نگر گلی لی علی اے دل میں محمدتا رفیعی پیتن پلنائے جوڑا لکھنا آجلالی دا ملکہ ہے جنہا پہلا قدم تا جنت دروازے تھے ویسی اتھائی گھنٹی لگی کھڑی ہوتی تلپا گھنٹی وجہ جنہا جنت دروازے اللہ گھنٹی وجہ ایسی ناگو آواز آسی ایسا مقام علی المنافق اگر تم منافق ہے ایک گھنٹی وجہ سی نہیں دروازہ کھل سی نہیں علی کی دشمنی اتھائی کر جتنے کبارچ عذاب برداشت کر سکے ترہ ترہ حسن تقسیم کرے سو امام حسن عسکری دی زندگی کو تھوڑی جھے گفتگو ہو سکتی ہے زیادی نہیں انہا دی آسل کون جاند ہے امام حسن عسکری دی کل زندگی اٹھاوی سال امام دی زندگی اٹھاوی سال دو سال دہن مدینہ چھوڑ کے سامنا چاہے اے اوہ امام ہے جہاں باوی سال قائد گزاری ہے موسیق قاسم چونڈہ سال انہا باوی سال قائد گزاری ہے سامنا دے بیجی وجہ کے لئے انہا سن رکھا ہے پہ اسے دے بچو ایک امامہ سی جہاں نام محمد ہو سی جہاں زمین کو عدل اللہ پور کر لیسی بہم جمدرون بہم جرزاکون اسی دی وجود دی وجہ تو لوگا کو رزق ملسی یا مول کو نماز جمعہ تے نمی میں دے جمعہ تے نمی جہاں خطب کیا پڑھ دے بابی وجود ہے سبات دارز واسمہ بابی یم نے ہی روزے کلورا آئے امام زمانہ تو نہ ہوئے آئے اسمان ڈھائے پوئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو نہ ہوئے آئے زمین ختم تھی پوئے آئے بہم یمترون بہم یرزاکون اگر تو نہ ہوئے آئے اسمان تو بارش کڑھ نہ آئے آئے تیرے وجود بھی بھرکت ہے قید خانج سامر را دے بیچ مالک سارے کو سامر را دے زیارت نصیب کرے جتنے بیچے کٹھے جلو دے پرسداری کرے مالک باوی ضروریت شاہدی زندگی دراز کرے سونے سبب بڑھے دراز ترہی سائی تقسیم میں بالکل مختصر کرنا لگا میں زیادہ لمبا نہ پڑھ دا اٹھاوی سال عمر اٹھاوی سال امام نے باوی سال قید خانج گزاری اٹھاوی سامر را دے بیچ اٹھاوی سال امام زندگی کیتی ہے لیکن جدہ بھی حاکم ہے وقت کو ضرورت مسئلہ دی پوی ہے آدھا امام ہے اسکری کلو ہی خو جیویں انہ دے بزرگا دینا اللہ اللہ علی اللہ حالہ کفلا اے حاکم بھی آ دینا اگر اسکری بات چھنا ہوں میں نہ اسکری کو اسکری کیوں آ دے جتا پارکنگ نہیں گڑیاں کھڑے دیں سامنے پاس وہ بڑا سرہ منار ہے اٹھاو کھڑ کے زیارت ہوں دیئے اے اس ملعون متوکل دا موتز دا مہتی دا اور موتمد دا اے ستون ہے ایا کہ امام کو خوف زدہ کرا ایک کمی نہ جب امام کو بلاوے ہا امام کو پیدل کی نہیں میند آئی آپ گھوڑے تھے چڑھ کے میند آئی امام کو بلایا لے اے اپنے فوجہ کھڑیا کیتی ہے اسکری عدل فوجہ والا اے فوجہ ہر پاس کھڑا لیتی ہے نیازے حسین مول کوئے تھوڑا زیادہ کیونکہ میں رہی آجت نہیں جب امبر پاک تھے تھپا مارا یا بھجت نہیں نہیں اسے کھلو کے پڑھ اے آپ گھوڑے تھے چڑھے اتھے بہن بیٹھے اسکری بادشاہ دے ہتھے ہتھ کڑی پیر اجمیڑی ہے اے اتھے گھنے ادھے اسکری حسن تم میں نے کیا مقابلہ کرے سے آج میں نے کو فوجہ نکھا ہوں امام علیہ السلام یہ سر چاہے یہ محدود اہریت فوجہ کھڑی آن امامے میں فوجہ نکھیں فرمائے بس وہ دنا ملنی میرے کریم تھی آم میں اشکری تک ہوں اپنے فوجہ نکھا ہوں امام اپنا دست چاہے ادھے اکھا تو فیرس ساتھ اسمان دے پردہ ساتھ زمینہ دے پردہ اسمانہ دے فوجہ زمینہ دے فوجہ جنہیں تلوار چاہ کے ایدہ پچھوہ در بات عسکری نال دشمنی کرنے سے انا صاحب الاسکر واللسکر سادے کولوے اے زمین و عثمان سادے تاپے تو میکو فوجہ نکھیں لے انہا تینے فوجہ نلکی میں جنگلنہ تلوار نل جنگلنہ نیزے نل جنگلنہ گھولے دے چڑھ کے جنگلنہ پیادا جنگلنہ امام فرما انہا کو آنکھا مرونیوں تے مرونی امام آنکھا نہیں دٹھانے تیرہ سو بندہ گھولا جے زینہ تے مویا بیٹا ہائی زہری کچھ گلا آئی سیئل جنگلنہ اس میں بارتے نہیں پڑھیا حالاتے تقاضی دیو جاتا باقیوں مسلم نہیں کافر ہوندہ جڑا حجد مقابل جھوئے اے جناب ابو زہر دا امامل ہے ابو زہر جنگلنہ شام اچھ گیا نا شام جنگلنہ شرینی تقسیم کریں دیو مٹھائی یہ ابو زہر دی سناتے ابو زہر مٹھائی چا گنیا یہ جھولی چا بھریا اس شام دے گلیا چٹو رہا ہر چوک تو ون کڑیا ایوہاں ناس اعرفانی من اعرفانی آنا جنڈو ابن جنہ دا جیرے میں کو جان دن جان دن جیرے نہیں جان دن میں کو ابو زہر سرینن علی خیر بشر فمن ابا فقد کفر لوگو علی ہر کے کلچنگا جڑائی شاید منکرے وہ کافرے یہ ابو زہر دی سناتے اور دوچھا طریقہ یا علی مدد دا ابو زہر جن دو بھی پھنے جنہ دنے دن آئی ابو زہر یعنی دولت دا باپ یہ کیلی دولت ہے ابو زہر کو پچھلے تاری کو دولت کری یادل ولایتِ علی اللہ حافظ 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 ایک دفعہ روایت ہے سرکار ابو زر امیر الممنی کو لائے مولا اصل ادھار سندھ جڑ سادھے واسطے ہیں باقی زمین و اسمان انہاں دی وجہ دکائے میں مولا او جریو گلی نکر تے دکان نہیں جیہا ابو زر مولا ادھر کو سودے چندریاں ادھار کیندریاں وہ پیسے مانگین پیسے آنکونہ گلی چھوڑی تیوے مولا او سامنے نکر تے دکان نہیں جیہا ادھر کو سودے چندریاں پیسے کونہ گلی چھوڑی تیوے مولا او نکر تے دکان جیہا سودے چندریاں پیسے کونہ گلی چھوڑی تیوے ابو دار جی وارس منبر اوپا حالی دنال پتھر پئی وانو پتھر کو میڈے سلام دے پتھر کو میڈے سلام پتھر کو سلام لیتن پتھر چاہ کے آئے ایک نکا جی رہا ٹکڑا بننے سی نالو بزار چگئے کوئی جوہری نہیں جڑا اوڈی قیمت لاوے تھوڑے جی لے نال اپنا سارا ادھار لاہیسی چن میڈو دیکھ لی سارا ادھار لاہیسی باقی جی پتھر پیا نا سای اسا ہوں ہاں تا گھر رکھو پیٹیا دے بیچے ابوزار میں مونٹے تیچے رکھے ونکیوں کو اپنی جگہ دے ہوتے رکھائے واپس والے ابوزار غریب ہاں اپنے کولو چاہ رکھے ہاں تیریا ست کشتہ تے کافی ہائی آتے مولا کیڑا پہاڑ کو دھکا دے وڑا پوندے آنکھنا تو پتھر کو یا علی مطلب بہتا ہے آشان بہتا ہے آشان بہتا ہے آشان بہتا ہے آشان بہتا ہے ایسے مزاج بن امام فرمہ مائے صاحبِ عسکر فوجہ میڈیا مطیحل ساکو فوجہ دے ضرورت نہیں امام کیم کی لباس پاتا ہے ایک بندہ داخل تھے ساکو تا دے لے ہر باتا لے کپڑے پاو امام انہیں زرکو بھرک دے کپڑے پاتی بیٹھے یہ اللہ دا قرآن ہے میرے سر پہ اگر روایت ہیویں نہ ہوئے سین مجرم ہوا زرکو بھرک دے کپڑے امام فرمائے سائل میرے نیڑیا امام فرمائے سادے ہونن لولی باس امام پہران دے بٹن کھولے امام تلے اللہ لباس رکھائے وہ خدر دا لباس تھی فرمائے حاضر صوب اللہ امام فرمائے اتے کپڑے اللہ دے کپڑے اتے کپڑے اتلا لباس صوب اللہ یہ اللہ کے کپڑے ہیں اور نیچے اللہ لباس حاضر لکن اتوادے اتوادے وستے لباس کیا سمجھے ہونا چاہتے امام فرمائے خبردار کسے زمان دے مجھے کوئی بندہ اجناک ہے جو اے چوڑہ سادے آنگو ہونے بلکہ اصا اوندی مرضی جب مالک ہائیں جدہ اصا اتھا ہونے تا اودیکار ہونے جدہ تھوا کو سمجھاؤ لانے آنے تھوانے اللہ 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 اتھا ہوں کیونکہ امام صفوات اللہ امام جنب اللہ امام این اللہ امام لسان اللہ امام اوزن اللہ امام وجود اللہ امام ایس دھرتی دے ہوتے کیا ہوندے اس دا وجود ہوندے خبر آگئے ہو سلمان جب پوچھے مولا میں کوئی پتہ ہے اللہ وجود نہیں رکھ دا اگر وجود رکھیا تک جہو رہا امیر الممنین فرمائے تو کوئی پتہ جو ہے واجب الوجود وجود نہیں رکھ مولا پتہ اگر وجود رکھے ہا تک امیر الممنین فرمائے او واجب الوجود وجود نہیں رکھ دا او بے مثل بے مثال اللہ ہے اس دا وجود نہیں مولا میں کوئی پتہ ہے اگر او رکھے ہا تک جہو ہا فرمائے سلمان دیکھ دا کھنے واجب پچھ دا کھنے امام اس دنیا پہ امام دی حد تک کہ حرمات ہوں دی امام دی توہین نہیں اللہ دی توہین ہوں دی شبی پا نظری کی شبی پا نظری کی یا دور ہے رات دی مجلس پرسدار ماتم داری ہونی منت پیا کرے نا زمان دا امام دی یتیم دی رات ایک پہلو امام دی غرب دا پڑھی جائے فضائل دا اے او غریب امام جہندے ترائے بادشاہ ظلم کیتا ہے بادشاہ 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 جہاں دنیا تھی آئین تا موتز ماتی ہے جہاں دنیا تا ترنہ لگتا موتمد عباسی ترائے بادشاہ محضور میں کیتا ہے بیان غربت تجملہ پڑھا اے او غریب امام جہ پتر کو برکا چپا لائے سرداب دی زیارت کیتی ہے پجھا پوڑی تلہ ہے جتا پانچ سال تئی دنیا کو پتہ نہیں جو زمان دا امام کی تھا ہے یہ دیتا وڈی غربت کیا ہوئے اسکری دی امام زندان چا روندے بیٹھے آج جالی رات امام روندے بیٹھے ادنہا سچے قیدی کچھ پچھدے بیٹھے امام روندے بیٹھے امبالعون آئے یہ امام کو روندہ بیٹھے یہ پچھے کھڑو گئے ذکر دی قسم سہل پچھے جنہا بھرا مرا کے وطن تولیے حالت کیڑی حاصل امام عسکری دی روایت پیا پڑھ دا امام فرمائے سائل کوفہ تو گھن کی شام تک اس ملعون نے ابن نفل دی ڈیوٹی لئی جہری جھا تے زینب سمیت تازیانہ نال اٹھاؤنے جنہا قیدہ چھٹین تے مدینہ دے بہنو آئیے آدھے کھڑی ایہو نانے دے مدینہ آدھے ہاں امام تے نہیں پہچانا سجاد ہکتا نانے دے مدینہ میں بہرکل لٹھا کہیں نہیں باقی تیری غربت دی قسمیں میں کو موہتے اتنا مارا نے میری اکھی دی بینائی موک گئی ہے اس بلوں نے کیا کیتا ہے یہاں کی حدیتیں کہے دیا قرآن دے و دل حدیتیں کربلا کو یاد و دے کریں امام علیہ الصلاة والسلام دے گل اللہ تاوک چکے امام دے غربت دے لائی ہائے ضرور چکرے یہ دیوار نال امام کو کھڑے ہاتھ امام دے دیوار تے ہن یہ میخا چاہیے امام دے ہتھا تے ماری ہے ایک کال برکی علی بی بی یادی حیاء کرم محمد دے دیا ہمارے بچڑے دے دے مرحبا مرحبا امام دے اتنا ظلم کیتا باندہ باندہ مٹی تے بہن گئے جتنے امامہ کو زہر ملی ہے اگر شبید دور ہے تو تھوڑا نزدیک لائے آسو جتنے امامہ کو زہر ملی ہے ہر امام دے جگر دے ٹکڑے فوراں بہر آئیں ایک پہلا تیرے میدہ امام ہے حسن اسکری پتے میں کو زہر قدر ملی ہے تاریخ آدیے ایک یکم ربی الاول کو زہر ملی ہے ساتھ دیوارہ امام ہی میں ترک دہا جی میں مچھلی پانی کو بہت اے چاندیں ہلک اے جی ظاہر کیوں دیتی نے اے چاندیں ہلک جو امام زمانہ کو قائد کروں حجتِ خدا کو قائد کروں لیکن مشیہ تے پروردگار انہوں بابے کو زہر ملی ہوئی ہے پیوا دا بیٹا مہدی تُسا بہر نہیں ہونا تُسا ایسے سردابی چھ رہو لے ایک سینڈ حکیمہ کو پتہ ہے پانچ سال تک یا سینڈ نرجس کو پتہ ہے یا حکیمہ کو پانچ سال تک امام دا کہیں کو پتہ نہیں امام اتنی غربہ تک پردے چھ رہ گئے تیرے بہر واہ امام آج بھی پردے غربہ تک رات بہتا رون دے پوچھلیں اے مولا رات کیوں رون دے ہو دو امام ہن جڑے خون رون دیں ایک تیرے چوتھا امام ایک بہر واہ امام اے مولا اتبر دی برچی اب آس دے بازو قاسم دے ٹکڑے حسین دا سجدہ کیڑی شاہ یاد آن دی نے جو خون ودے رون دے ہو ادھے جدہ یاد آنے مٹھانا بھیراوان دی بھیڑھائی پانچ لکھ بجم آشنا مجمہائی آدھی اے چادر دے ہو میں ودی پردہ دارا آدھی اے برکا دے ہو میں ودی پردہ دارا ایہا جڑی رات گزریے نا ایہا رات زہر دا ایج اثر ہوئے امام دے تاریخ دے امام دے اکھا چھو خون جاری تھے امام دے اکھا چھو خون جاری تھے امام دے پیرا دے نوحا چھو خون جاری تھے امام حقہ حقہ ماری العطاش العطاش کوئی ہے جنہ میں کوئی پانی پلاوے بھائی جنہ پانچ سال دی عمرے امام مہدی دی دوڑ دا گئے جام پانی دا گھنے ادھے بابا پانی پی پانی تے پئیے نگاہ روندہ روندہ عسکری غش کر گئے غش تو افاقت ہے اے بابا پانی دے کے ادھا کیوں رننے آواز یہ مہدی بچڑا تیدے سندی حسین دی سکینہ ہائی جنہ شمر ضربہ مریدہ ہائی انہیں آجھن دی ہائی آدھے ای ظالم آئی جنہ مہدی ہوترائے نمارہ دا تسائے مرحبا لائے او شمی لائے او شمی آدھے ای ظالم آئی جنہ مہدی بہجر امام کو زہر ملی اٹھے کنو تلو استقبال کرو امام دے جنازے دا میں صاحب کی نہیں نہیں مہدی بہجر امام کو خسل ملے امام کو سونا کفل ملے بہجر آلت کہنی ہے بہجر امام دے جنازے وستے صفحہ تیار تھے جنازہ میں نے سامنے گھلنا صفحہ تیار تھے بہجر جناب جعفر جعفر اکھا بڑھے جو میں جنازہ پڑھا گا چوٹیا لہرہ دیا آدھے آوا دیا چاچا ہٹ بنج مینا پاپا عیدہ پہ وارس نہیں میں باپ دے جنازہ آپ پڑھنے بھائی جان پانچ سال دی عمر دے وچ امام باپ دے جنازہ پڑھے میں دے مولا بڑا خوش نصیب ہیں پانچ سال دی عمر دے باپ دے جنازہ پڑھے قربان دیوان سیاد ساج دین سیل العابدین آدھا عمر دے نراز ردیو ہیں میں تیرا چنازہ نہیں پڑھا سکنا بھائی جان چنازہ موقع نہیں بھائی جان پھوچوں کو پتہ لگا ہے جو امام آگے بہر بھائی جانے گھوڑا دے چلیں انہاں امام کو قائد کیتا ہے رسیہ چاہ کے ہیں میں اتنے کو باپ کرنا ہے رسیہ چاہ کے امام دی ماں کو قائد کیتا لیں رسیہ پا کے سیدہ نرجس کو دربار علے پاسے گھن گر علے مہدی ماتب کرندہ آدھا حیاء کرو کیسا کو زینب تھی قائد کھا گئی اور منی ماں کو قائد نہ کر اور منی پپی کو قائد نہ کر آدھا ماتب کر ماتب کر پانچ سال نا مہدی رون نا ودہ آدھا حیاء کرو ساکو قائدہ کھا گئی حسین پردہ دار ماتب حسین یا حسین یا حسین قائد دار یا حسین آدھا 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 بھائی جانو امام خون روند ایک زین اوڈی قائد کو خون روند ہے تیدا باہروہ امام بھائی جان دیدہ کرا ہے ایک پہلا جنازہ ہے جا کوئی مردہ نہیں مستورہ دفن گیتا ہے سیادہ در جس دفن اجی دفن بٹھیا کرے لیا ہے جو فوجہ داخل تھے ہیں رسیہ جا کے ہیں انہاں سیادہ دیاں ہے حتی جو رسیہ پا دیا ہیں بھائی جان دیدہ کرا ہے ساکوزائی نفدی قائد مگا گئی ہمینی بھا قائد نہ کر ہمینی پپی قائد نہ کر شاکو بچینا اور اینٹھ جناب چٹوہ کئی بھائی سامو کس رگانے سبیر آدھا سبیر بھابو شاہ صاحب کہ افتتان تھے اینٹھے دیرے اور ٹھٹا قیبوں کا اکٹھے مزدہ بٹینا اور ٹھٹا قیبوں کا مولادہ تابوت موسیقی 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ستا شکر اجار گیا اے دونی تیرہ لبنی بکتر گادا دونی تیرہ لبنی بکتر گادا اے ظالم ہمارے اپنا ساتھ نزاراتا اے حسین یا حسین اے حسین یا حسین اے حسین یا حسین لبنی بکتر گادا اے ظالم ہمارے اپنا ساتھ نزاراتا اے حسین یا 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 حسین ہر ظالم ہارے اپنا سا چندارا اے حسین یا حسین 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 اے حسین موسیقی کھتے کئی بازار یا گوڑے تیڑے نام دیا یا جانا نانا ہونیا پھئیا دیا تیڑیا کیری ہو کے دیا تیڑیا کیری ہو کے ادھر بارچ رون دیا پھئیا تیڑے نام دیا یا جانا نانا ہونیا 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 پھئیا جے بی بی دے تیرے دا تیہائی واقعی صرف کلانے تکھڑی ناغل تھی دربار دیوچوں بی بی شہر بریان پردہ پیاں بی دین شرابی شر جا کے او کی تکیامت خیر لانے تکتے داخ聯نے تکیام کے لئے زیر qué جر بی دن کرو میں دے ہوتیاں دینا찮 ¿قمینا دے موسیقی 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 آیا اسلام دا بانی رازی ایتھڑ دین کو میں رگلا بیو سا کی حوزے کو سردہ ایمہ مالک کل دریاں ماندین بیو سا کی حوزے کو سردہ ایمہ مالک کل دریاں ماندین دو آدیاں گیرا دیدے بچ تو آدیاں ناراں بیو سا کی حوزے کو آدیاں اسلام دا بانی رازی ایتھڑ دین کو میں رگلا بیو سا کی حوزے کو سردہ ایمہ مالک کل دریاں ماندین بیو سا کی حوزے کو سردہ ایمہ مالک کل دریاں مالک کل دریاں بیو سا کی حوزے کو سردہ ایمہ مالک کل دریاں بیو سا کی حوزے کو سردہ ایمہ مالک کل دریاں بیو سا کی حوزے کو سردہ ایمہ مالک کل دریاں موسیقی ایمان کا سال دیکھو گیا ہر عل کے تاج کبرا ڈال اٹھ لیا آغازی ہائے تاج کبرا ڈال اٹھ لیا آغازی ہائے میں قبل ماں دیا آغازی بیتے دوسرا آغازی ہائے میں قبل ماں دیا آغازی ہائے میں قبل ماں دیا آغازی ہائے میں قبل ماں دیا آغازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختار اکیم میں سوڑے آئے تیسے باپے نامنگ دیلئی مختار یک بس سڑی آئے سر رباں پیدا منگ دی یا حسین 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 یا ح آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تری جب یاد سکینہ کو اتری آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو اتری آتی ہے بابا آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو اتری آتی ہے بابا کدنا چاری ہے بازار سکی بیدا زینہ بھی نچاری بازاری سکی فیدار 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 زینہ بھینی نچاری بازاری سکی فیدار موسیقی 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 موسیقی